آوام دیبیٹ کے بجائے ڈسکشن کا مقادمے فرموزہ کرے گیا ہوں اور اس دفعہ آپ نے کچھ دفعہ ڈیبیٹ رکھی تھی اس دفعہ آپ نے اس کو گرینڈ ڈیبیٹ کرتی ہے یعنی جو اس وقت کے شرکا تھے اس میں مہر اور فرمود عالم صاحب تو موجود تھے باقی تین شرکا دو عزانہ منیس کے مقادمے میں زبیر صدر صاحب تھے شاہر وارد فاروقی صاحب تھے اور حاشر صاحب تو دو سائیوان اس طرف تھے دو سائیوان دوسری سائیڈ پہ تھے تو اس کا چار لوگوں کے مجھے سے ذرا تھوڑا سا زدہ ڈسکشن کھل کے ہو جاتی ہے باران اس دفعہ آپ کے سامنے دو سکولر تھے اور یہ دونوں کا تاروں آپ مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو جانتے ہیں ان کو پڑھتے بھی ہیں ان کو سمجھتے بھی ہیں فرمود عالم صاحب استاد ہیں مصنف ہیں دانشور ہیں صاحبی ہیں کالمگار ہیں علم سے وابستہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے سے وابستہ جتنے بھی انوان اور استعارے ہو سکتے ہیں فرمود عالم صاحب اس سے وابستہ ہیں اور فرمود عالم صاحب بنیادی کور پر جس مکتبہ یا فکر کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور جس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں بڑے مدلل انداز میں کرتے ہیں بڑی جاندار الفاظ کے ساتھ تحریر کے ساتھ اور ایک متاثر کن انداز میں یہ اپنا بیان کرتے ہیں تو فرمود عالم صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر جس اس وقت جس کو آپ سیکولرزم کہہ رہے ہیں اس کی نمائنگی کرتے ہیں اور میری دائیں جاند جو ہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب ہیں سوشل میڈیا کے بہت مشہور انفلنسر ہیں میرا ان کے ساتھ اس لحاظ سے اچھا مجھے آپ موڈریٹر سمجھ رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر موڈریٹر کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو کو ریگولیٹ کریں اس کا کسی آئیڈیالوجی کو نہ رکھنا یہ اس کے لئے لازم نہیں ہے اس کی اپنی آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے اس کی اپنی ایک فکر بھی ہو سکتی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے ہاں جب ہم گفتگو کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دونوں طرف کے نکتہ نظر کو آپ کے سامنے پیش کرنا بریادی مقصد ہوتا ہے تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ذرا اپنی جو فکر ہے اپنی جو نظریات اور آئیڈیالوجی ہے اپنا جو نکتہ نظر ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائل پر کر دیں تاکہ یہ جو دو گفتگو کرنے والے آپ ان کو سننا چاہتے ہیں ان کو آپ اچھے انداز سے سنیں اس کے مجھ سے کب کوئی بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میری کوئی فکر نہیں ہوگی کوئی ایڈیالوجی نہیں ہوگی تو یہ تو آج کل پاکستان میں ایک ہی انکرز کے ساتھ نہیں ہیں جو مختلف شور آپ کو حق کو کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک جیسی پارٹی کی طرف جمعنی کار ہوتا ہے کوئی دوسری کی کعبہ ہوتا ہے تو اور میں ویسے بھی اکتا آ گیا ہوں بہت ارسل سے ٹی وی چینلز پر میں بطور لیجل ایکسپرٹ ہی آتا ہوں وہاں مجھے قانون کے مطابق بالکل ڈو ڈی لائن رائے دیری ہوتی ہے تو یہاں تھوڑی سی فلکچویشن میری چیلتی رہی گی بھارہاں کیسر احمد راجہ صاحب کا تعرف میں بتا رہا تھا بیٹ ہوتی ہے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو اس کو بیان کریں گے میرا ایک کے ساتھ تعرف ہوا تھا جب میں ٹرانس جنڈر کیس میں وکیل تھا ٹرانس جنڈر ایکٹ پاس کیا گیا ٹرانس جنڈر ایکٹ کو چیلنز کیا گیا فرڈل شریعت کورٹ میں تو میں ٹرانس جنڈر ایکٹ کو چیلنز کرنے والے ان افراد میں شامل تھا اس لئے میری اس اعتبار سے بقالت کے اعتبار سے تو ہمارا ایک بڑا سک گروپ کومن بنا تھا جو ال جی بی ٹی کیو مہم اور ٹرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف جمع ہوئے تھے تو میرا اس میں کیسے رحمد راجہ صاحب کے ساتھ گفتگو چلتی رہی یہ الگ بات ہے کہ اس گروپ میں بھی میرا ان سے کبھی افتلاح اتفاق نہیں ہو سکا تو اس لئے یہ میرے پرسپیکٹی میں بھی ہارڈ لائنر اس اعتبار میں گروپ میں بھی رہی تو بھارالا بھی گفتگو کو شروع کرتے ہیں جب ہم نے یہ ڈیویٹ کی تھی تو اس ڈیویٹ میں ہم نے سیکنورزم کی تاریخ سے بات سنو کی تھی اگر انہوں نے کسی نہیں دوزہر اندیس کی ڈیویٹ ہے غالباً آپ کے اس میں موجود ہے فیس بک پروفائل میں اسلامی یونسی کی اس کو بہت سراہا گیا تھا بہت دیکھا گیا تھا اور جن لوگوں نے اس میں گفتگو کی تھی حصہ لیا تھا ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا کیونکہ یہ روایت یہ ریت یہ بہت اچھی ہے اور یہ بڑا جو اتمندانہ کام ہے کہ اسلامی جنہی طلبہ اپنا ایک نکتہ نظر رکھتی ہے اپنا ایک نظریہ زندگی رکھتی ہے اور اس نکتہ نظر میں نظریہ زندگی میں سیکنورزم کو ایک اس کے خلاف ایک برسر پیکار ہے وہ اپنی ایڈیالوجی کے لیے تو اپنے مخالف نکتہ نظر کو سننا اور جب ایورسٹری میں اس کی ایک کشمکش بھی ہو اور جامعات میں ہوتی ہے یہ کی نا تو انٹرنیشنل اسلامی ایورسٹری میں اس کو مروج کرنا کہ یہ ڈسکشن ہو سکے یہ بڑی تحسین قابل تحسین بات ہے اس پر آپ کو اتا گیا اور آپ لوگوں نے میں نے کسی دفعہ بھی کہا تھا اور ہمیں زمین بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ تو ہم مجھ سے سنیں گے یہ نعرے بازیاں آپ یقینات کسی اور پروگرام کے لیے رکھے گا یہاں ہمارا مقصد بنائی طور پر آپ کو ایجوگیٹ کرنا ہے دونوں نکتہ نظر کو آپ سنیں گے یہ ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے نہ یہ ہار اور جیت یہاں ہو سکتی ہے ممکن بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہار اور جیت فرمود عالم صاحب نہیں کرنی ہے یا کیسا لاجہ صاحب نہیں کرنی ہے یہ دونوں بھی بنیادی طور پر سیکولرزم کی جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مفقرین میں ان کا شمار بھی طلبہ ہی نہیں ہوتا تو اب ہم اپنی ڈسکیشن کو شروع کرتا ہے اس دفعہ اس کو تھوڑا سا ریورس کر لگتے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تاکہ بات کو تو سیکولرزم کے بجائے کیونکہ سیکولرزم کی بہت سی تعریفیں ہیں میں اس پر بات میں آنگا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرمود عالم صاحب کے نزدین اسلام کیا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے اسلام یہ کسی اس کو سمجھتے ہیں یہ فرمود بھئی ہے ٹھیک ہے بھر ٹھیک ہے میرے نس بہت شکریہ آپ آپ کی مفتگو کے لے بھی ہے اور اسلامی جمع طلبہ کے تب بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ کے لئے ہیں شکریہ اور اس دفعہ زیادہ شکریہ اس لیے کہ پیچھے بار کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ شاید توبہ تلہ ہو گئی ہو گئی کہہ نہ دی کراری لیکن آپ نے حسلہ کیا اور پھر سے مقالمہ کا اس میں مجھے ذاہر سکتے ہیں کہ اس پورے ٹیٹل میں مجھے ایک سے دو تین بعد اس سے اختلاف لیکن جیسے بھی ہے لیکن ہونا تو یہاں تو مقالمہ ہی نہیں چاہے آپ ٹیٹل کو شروع بلایا بات شروع کرتے ہیں میں نے نزلیک اسلام باقی مذہب کی طرح ایک مذہب ہی ہے اور اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مذہب کا بنیادی کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کا بنیادی کام ہے کہ میری طرف سے تو فتوہ نہیں ہے یا میری رائے ہے یا میرے اپائش یہ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاریخی طبع سے ایسا ہوتا بھی رہا ہے کہ وہ انسان کے بنیادی طور پر جو اس کے احلاق کی وجود ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے اس کی تدخیر کی بات کرتا ہے اس کے تذکیئے کی بات کرتا ہے جس پس منظر میں آپ نے سوال کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس پس منظر کو میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتا ہے سمجھتی ہے کہ آپ نے صرف کیا پوچھا ہے تو اسلام سے اسلام سے یا مذہب اسلام کے وجود سے کسی قسم کی وجہ ذاتی طور پر اپنے نقطہ نظر میں پوچھا ہوں daar انگیز بات بات igon رکھیں معاملہ کے ظاہر ہے کہ ہماری یہاں پہ آج جو ڈیویٹ کے لیے ہیں جو مقالمے قریب اگر بیٹھے ہیں اور موڈیٹر صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے وہ پس منظر بنتا ہے سیاسی مذہبیت کی وجہ سے مذہب کی وجہ سے مذہبیت کی وجہ سے جب میں کہتا ہوں مذہبیت یا ملیجیوسٹی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کچھ مذہب ایسے اب ہیں اسلام کافی وقت سے اسلام سے طالب رکھنے والے ان کے جنمائی دیگان تھے جو علماء اکرام تھے انہوں نے مختلف وقتوں میں اسلام کا ایک سیاسی تصور پیش کیا اس سیاسی تصور سے مراد آپ اس کو ان اسطلاحات کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس میں اقامت دین کی اسطلاح موجود ہے اس میں حکومت الہیہ کی اسطلاح موجود ہے اس میں چھا جانے کا ایک عظم موجود ہے اور اس میں زیرنگی کر دینے کا ایک عظم موجود ہے ایک ارادہ موجود ہے اور یہ تصور موجود ہے کہ ایک ریاست قائم کرنا جو ہے ایک مذہبی ریاست قائم کرنا ہماری کوئی ذمہ داری ہے اور وہ ریاست ہم قائم کریں گے اور قائم کرنے کے بعد ہمارے جو مذہبی نظریات ہیں بنیانی طور پر ہم وہاں سے ڈرائیب ہوتے ہوئے وہاں پر کچھ اصول کچھ روانی کچھ آئینی چیزوں کو وہاں پر لادو کریں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں یا ہمارے جو اشتماعی معاملات ہیں اس کے اندر بھی مذہب ہماری رہنمائی کرے گا میں ذاتی دور میں اپنے نقطہ نظر پر یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب چاہے وہ آپ نے اسلام کے مطالب پوچھا لیکن یہ مذہبی ریسے کے لیے بحث ہے چاہے وہ اسلام ہو یا اسلام کے علاوہ بھی کوئی مذہب اگر اس کے یہ اسرار ہے کہ ہم سیاسی حوالے سے بھی اور اشتماعی زندگی کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی براستہ قانون اور آئین ہم کریں گے تو میں اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں باقی آپ نے جو سوال کیا زیادہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ ایک عقیدے سے مطالب ہے مذہب کو میں یا اسلام کو بھی انسان کا اپنے ایک ذاتی معاملہ سمجھتا ہوں وہ توڑے سیکلرزم اور سیکلرزم ہے بھی یہ کہ یہ آپ کا معاملہ ہے یا آپ کیوں خدا کے بیش اپنے معاملہ ہے اور سیاست کہتے بھی اس کو ہے سیاست یا مذہب دو الگ الگ انٹرٹی ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ سیکلرزم کا اسلام کے ساتھ میری رائے سے کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں اس لئے نہیں بنتا ہے کہ اسلام ایک عقیدہ ہے سیکلرزم ہو یا ڈیموکرسی ہو یا سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو یا فیمنزم ہو یا کوئی بھی عقیدہ ہو مقابلہ ہو سکتا اسلام کا اگر اسلام کا اگر ہم نے تقابل کرنا ہے تو وہ یہودیت کے ساتھ کریں گے وہ عیسائیت کے ساتھ کریں گے سوری مسیحیت کے ساتھ کریں گے یا ہندومت کے ساتھ کریں گے یا غدومت کے ساتھ کریں گے یا آسمانی مذہب کے ساتھ کریں گے یا دنیا میں کوئی بھی مذہب اور عقیدہ موجود ہو اس کے ساتھ کریں گے اس کی وجہ یہ نظریہ جو ہوتا وہ تخلیق پاتا ہے انسان کے اپنے اپنی عقل اپنے شعور اپنے علاقائی وزڈم سے عقیدہ وہاں سے نہیں آتا عقیدہ ایک منطقی بات نہیں ہے عقیدہ ایک لوجیکل بات نہیں ہے عقیدہ کا تو حسن ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ عقیدہ وہ چیز ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے سو لہٰذا آپ کو بتائی گئی آپ نے کام صرف کی ہے کہ آپ اس کی پہلی بھی کریں انسان کا اتنا عقل اور شعور ہے ہی نہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ اللہ نے آپ سے کہا گیا یا عقیدہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے اگر عقیدہ آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا اس کے باوجود بھی آپ اس بات کے پاوند ہیں کہ آپ اس عقیدے کی پیرنگی کریں نظریہ یہ معاملہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کا اور سیکرنرزم کا تطابل کریں گی مثال کے طور پر تو پھر اس میں لیکنا ہوتا مثال کے طور پر آپ اگر سیکرنرزم کے ساتھ کوئی بھی سنور کرتے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی بدہترامی کی یا آپ نے کوئی تحقیر کی یا آپ کے اوپر کوئی ایسا قانون لاکھوں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو جہل نیج دینا چاہیے یا جس کے نتیجے میں آپ کو سزا موت ہو جانے چاہیے اس لیے کہ آپ نے سیکرنرزم کا نام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا یا اس لیے کہ آپ نے میرے نظریات کا استعمال یا اس کو کسی دیوار کے غلط طریقے سے لگ دیا یا میرے نظریات کے حوالے سے آپ نے کچھ ایسا نعرے لگائیں کہ وہ نعرے مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہیں اقلاطی طور پر تو آپ کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے یہ ایسی لیے مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے عقیدہ نہیں ہے عقیدے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدے میں جب آپ نظریہ اور عقیدے کا تقابل کریں گے جیسے مثال کے طور پر آج بھی یہ ڈیویٹ ہو رہی ہے بلکل ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے انڈیا اور آسٹریلیا انڈیا کے اندر میچ کر رہا تھا ٹھیک ہے نا یہ میچ شروع ہونے سے پہلے یہ انہیں ابھی فتح کا اعلان کر دی ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے حقیدہ لیکن یہ پہلا جو جب سارے فیلڈر گولڈ آئیڈے کے اندر ہوتے ہیں پاور پلے وہ پہلا پاور پلے ہے اور اس پہ بھی میرے پہلے سوال کے جواب اپنے تک کنون صاحب نے نہیں دیا در خالے جو سوال میں اس کو پسمندر آپ کو بطا رہا ہوں کہ آپ کے سفرزو آپ نے بچ سبتوچھ ہے کہ اسلام میری نظر میں کیا میں نے آپ کو بطا دیا کہ اسلام میری نظر میں باقی مذہب کی طرح ایک مذہب بلکل برابر کے ایک مذہب ہے میں کوئی رینکنگ نہیں کرتا کسی بھی مذہب کی کون سا مذہب زیادہ برکر ہے کون سا مذہب میچ ہے رائے صاحب یہ جو بریادی سیسیز ہیں وہ دو باتیں ہیں ایک فرمون صاحب نے بتایا کہ میری نظر میں اسلام جس طرح یہودیت اور رسائیت ایک مذہب ہے میری نظر میں بھی یہ ایک محض ایک مذہب ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے جس طرح باقی چیزیں اقائد ہیں عقیدہ ہے مذہب فیتھ ہے میری نظر میں بھی اسلام ایک فیتھ ہی ہے اس کو اس سے بڑھ کر کچھ بھی دیکھنا چاہیے آپ ان دو پوائنٹ کی اس کی پھر آگے نے انہیں تشریح کیا اس کی طرف ہم باز میں آئیں ہیں کیا واقعی اسلام آپ کی نظر میں ایک عقیدہ ہی ہے اس سے آگے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو کچھ واجب بہترہ بات ہے من سے میں آواز کرنا چاہوں گا اپنے آواز شامل کرنا چاہوں گا عبران شبیق صاحب کے آواز میں پر ندارم صاحب کے آواز میں کہ بہت ہی یہ ایک پروگریسیو قدم ہے جمعیت کا ایسی یونیورسٹی کا اگر میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی جو جگہا دیکھتی ہے جہاں پہ آئیڈیاز کو چیلنج کیا جاتا ہے جہاں پہ ایک نظریات کو ایک ایک ایڈیمیٹری چیلنج کر کے کچھ صیفہ جاتا ہے ایسے کھایا جاتا ہے تو یہ محض کلاس لینے کا نام نہیں ہے رائے صاحب آپ کی آواز میں بڑا دم میں ہیں میں بہت بہت افسہ پر میرے لیکچرز ان الفاظ کے ساتھ سٹارٹ ہوتے تھے کہ بھئی میں مرد ہوں اور میں شادی شدہ ہوں اور شادی کے بعد ہم مردوں کی آواز کا پسک ہو جانا ایک فطری عمر ہوتا ہے تو میری آواز دھیمی لیکن وہ شاید کرتے کرتے شاید ہم بھی کبھال ہو گئے گاتے گاتے آوازوں بھی سی اونچی ہو گئی بھر بھول چکی ہے آپ کا اے آپ کا جو سوال ہے کہ کیا اسلام محض ایک عقیدہ ہے اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی اس طرح کے سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ اس سسٹم سے ہی پہلے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کا دعویٰ کیا ہے پھر آپ اس دعویٰ کو چیننج کرتے ہیں یا اسے ایکسپٹ کرتے ہیں یا چیننج کرنے کے بعد ایکسپٹ کرتے ہیں یا ریچیکٹ کر دیتے ہیں اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ایک دین ہے یہ ایک way of life ہے مثال کے طور پہ آپ جب زکاة دیتے ہیں تو وہ محض عقیدے کی وجہ سے نہیں دے رہے ہوتے ہیں عقائد کا تعلق تھیولوجی کے ساتھ ہے جبکہ اسلام تین چیزیں آپ کے سامنے پیزن کرتا ہے تھیولوجی کرتا ہے عبادات کرتا ہے اور معاملات کرتا ہے تو تھیولوجی میں وہ عقائد ہیں جو آپ کو ان سے ملتے جلتے یا سم وڈ ڈیفرنٹ عقائد آپ کو مل جائیں گے حیثائیت میں مثال کے طور پہ یہودیت میں سناتن میں ہم سلو فورت وہ ایک چیز ہے اس کے بعد پر عبادات ہیں وہ ایک اور چیز ہے اس کے بعد ریلیجن بزارتے خود جو کہ کلچر ہوتا ہے تھیولوجی کا وہ ایک اور چیز ہے جس کے اندر معاملات آتے ہیں میں نے اپنے ہمسائی کا خیال کیوں رکھنا ہے میں نے ٹیکس کیوں پے کرنا ہے ریاست نے آٹھ جگہ پہ سپنڈنگ کیوں کرنی ہے یہ وہ صرف نظریہ نہیں رہتا جب جس کو آپ نظریہ صرف جسے آپ عقیدہ کہہ رہی ہیں وہ عقیدہ نہیں رہتا جب وہ آپ کو ایک معاشی نظام بھی دے آپ کو ایک سیاسی نظام بھی دے آپ کو عدالت کا نظام دے مجموعی طور پہ آپ کے زندگی کے جملہ معاملات پہ آپ کو گائیڈنس پرام کرتا ہے تو وہ محض عقیدہ نہیں ہوتا تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے جو ہمارے کاس جزے قدود صاحب نے کہا کہ سارے مذہب ہیں اور جس میں اسلام ہے ہمارا بیو ہے کہ اسلام ہے اور باقی سارے نظریات ہیں جس میں ہندوئزم ہو سکتا ہے سکھزم ہو سکتا ہے کرسچینٹی ہو سکتی ہے جوریزم ہو سکتا ہے سیکللرزم ہو سکتا ہے لبرلزم ہو سکتا ہے آپ بیبینجی کلیم کریں یا نہ کریں جہاں تک ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہے یا لکم دین وکم بلیہ دین آپ کا اپنا سچنہ میں ہمارا اپنا سچنہ ایک ہوتا تو ہمیں یہاں اسی وقت سمجھ آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ راجل صاحب کہتے ہیں اسلام ایک مکمل دین ہے ذابطہ حیات ہے اور فرنود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسلام محض ایک مذہب ہے جس کا تعلق آپ کے عقائد کے ساتھ ہے عبادات بھی تقریباً انہوں نے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں لیکن معاملات کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو اسلام کی حد تک بات ہوگی جو دونوں کی ڈیفنیشن ہے آپ کے سامنے آگے اسلام کے اب میں اگلا سوال جس پر آپ زیادہ آپ کا ہوگا کہ آپ اس کو سن بھی سکیں اس کو سمجھ بھی سکیں سیکونڈر عظم کی بہت سی ڈیفنیشنز ہے جو میرے سامنے آتی ہیں میں اس کو کہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لا دینیت لا دینیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نظریہ ہے زندگی کا جو یہ کہتا ہے کہ دین نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے مذہب نام کی اگر یہ چیز ہے بھی تو وہ مذہب کی بنیادوں کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے ایک اس کا یہ نکتہ نمت ہے دوسری تعریف آتی ہے کہ ریاست اور مذہب دو الگ لگ چیزیں ہیں مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جب پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات ہوتی ہے یا باقی کچھ ایسے ممالک میں جہاں سیکلورزم ابھی پروان چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں یہ زیادہ کیونکہ اسلام کا مکمل انکار کرنا تو شاید مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اسلام کا ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ نظریہ زیادہ پروان چڑھتا ہے لیکن یہ بات میں کہوں راجہ صاحب کے ہیں یا کوئی اور کے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے ہم فرموت صاحب کے موہ سے یہ سننا چاہیں گے کہ ان کے نزدیک سیکلورزم کی تاریخ کیا ہے کس کو وہ سیکلورزم سمجھتے ہیں اور وہ کون سا سیکلورزم ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک قابل عمل چیز ہے اور اس کو ماشرے میں روایت پانا چاہیے لوگوں کو اس کو ماننا چاہیے اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو انسانیت کو کامیابی دلا سکتا ہے جو بہر شکریہ جو دوسری بات آپ نے کہی ظاہر سے بات ہے کہ سیکلورزم کسی کوئی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بقائے بہانی کا اور کوئی اگزسٹنس کا ایک پلیٹ فارم ہے جو سوسائیٹی کو دیا جاتا ہے اور جس لیے تقاضی کیا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے اس کا ذمہ داری اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ کچھ بندوبست کرے اپنے عوام کے لیے اس پبلک کے لیے جو سیاست کے اندر رہتی ہیں اس میں جو انتظامات کرنے ہیں انتظامات کے اندر جو بندوبست کرنے ہیں ان بندوبست کے اندر بہت بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جن کے جو بھی اقائل اور نظریات ہیں ان کو اپنی پریکٹسز کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے یک ساتھوں پر ان کو سہولیات ملنی چاہیے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تعداد میں زیادہ ہے تو اس کے لیے اظہار رائے کا مطلب کچھ ہو اور جو تعداد میں کم ہیں ان کے لیے اظہار رائے کا مطلب کچھ ہو اس میں یہ نہیں ہوگا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جس کا عقیدہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا عقیدہ جہاں وہ برحق ہے اور اس بنیاد پر جو برحق لوگ ہیں چونکہ میں میرا پاس اکارٹی ہے تو میں برحق لوگوں کو اظہار کی اور پریکٹس کی الگ سے کوئی اجازت دوں الگ سے اس کی کوئی definition بیان کرو اور اس کے علاوہ جو ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کو میں برحق نہیں سمجھتا یا اپنے برابر کا بھی نہیں سمجھتا عقیدے کے اعتبار سے ان کے لیے الگ طریقے سے اظہار رائے کو یا practices کو ندفائن کرو سو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ریاست کو اس بات کا پابند کرتی ہے سیکولیرزم کہ آپ نے اپنے شہری کو اس بنیاد پر دیکھنا ہی کہ آپ کو یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا ہے کہ ان دو شہریوں کے بیش میں کہ اس کا عقیدہ بہتر ہے کہ اس کا عقیدہ بہتر نہیں ہے کس کا عقیدہ بڑتا ہے اور کس کا عقیدہ کمتا ہے یہ نہ ریاست کا منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے یہ نہ constitution کا یہ منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے یہ نہ قانون کا یہ منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے اور نہ ہی یہ نصاب کا یہ منصب ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی رائے دے رائے دے نہ نصاب کا کانسٹویشن کا قانون کا اور ریاست کا کام نہیں ہے ان کا کام بندوبست ہے نصاب کا کام تعرف کرانا ہے یہ فیصلہ آپ نے پبلک کے اوپر چھوڑنا ہے جن چوزوں کا تعرف آپ نے کرا دیا ہے اب لوگ اس کی بنیاد پر اپنے لیے ایک کیا نکتہ نظر اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ درزگاہ میں کھڑے ہوکے طالبین کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کم تر ہے اور یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے یا یہ کم بہتر ہے یہ نہیں ہو سکتا سیکلریزم اسی بات کے لیے اسرار کرتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ سیاست سیاست وہ بندے اور بندے کے بیچ کے معاملات کرنا ہے اگر آپ سیاست کی طرف آئیں گے تو آپ کو پیوری اور سالٹ طریقے سے نظریہ کی طرف آنا پڑے گا اور وہ نظریہ ایسا ہونے چاہیے جس کا تعلق میری اور آپ کی شہری حیثیت کے ساتھ میری اور آپ کی مذہبی حیثیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو میری اور آپ کی مذہبی حیثیت کے معاملے میں ریاست نصیب اس نے ہماری کوئی ضروریہ کوری کرنی ہے میں مسلمان ہوں جو مسجد چاہیے یہ مسجد پروائیڈ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے میں ہندو ہوں جو بندر چاہیے یہ ذمہ داری کوری کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن کوئی شہری اگر یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اپنی آسمانی کتاب کے روشنی میں یا میں اپنی احادیث کے روشنی میں اپنا یہ حق سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی تکفیر کروں یا اس کو اپنے سے کم بتاؤ اور یہ کہنے کے لیے مجھے میڈیا پہ بیٹھ کے کہنے کے لیے حق دیا جائے یا مجھے ممبر پہ بیٹھ کے کہنے کے لیے یہ حق فراہم کیا جائے یا مجھے درزگاہ میں بیٹھ کے یہ کہنے کے لیے حق فراہم کیا جائے سیکلر ریاست اس بات کے تقاضہ کرتی ہے کہ یہ حق کسی کو فراہم نہیں کیا جا سکتا یعنی اس بات کو میں اپنے ڈیومن ڈائٹ نہیں ڈپلیئر کر سکتا ہوں کہ میں نے فلاک شرس کی دن آداری کرنی یا میں نے فلاک شرس کے ٹانک ہیشنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اقصریت میں ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ دو چار لوگوں کو دھپڑا مار دینا یہ ہمارا حق ہے لیاست کی ذکہ داری ہے کہ میرے لیے بندوبست کریں روزانہ چار پانچ لوگوں کے جنگوں میں دھپڑا مار دینا لیاست یہ نہیں کر سکتا سو لہٰذا اگر میں کوئی کچھ چیز سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے بہتر ہے اور دوسرے کا اس میں نقصان ہے مجھے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹنا پڑے مرحل صاحب یہ فنوط صاحب نے اس مسئلے کو بڑا ہی سمپل کر دی ہے انہوں نے تو سیکھول ایمزم کو بس اتنا کیا دیا ہے جو بھی میں ان کی پوری ڈیبیٹ ان کی پوری گفتگو کو اگر ایک جملے میں سمونے کی کوشش ٹھونوں تو وہ یہ ہے کہ سیکھول اتنی ساری بات ہے کہ ریاست میں ایک مذہب والوں کو دوسرے مذہب والوں پر اپنا حق جتانے کی اپنی فوکیت جتانے کی اپنی بنتری کا اظہار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی بس سیکھول اتنا ساری ہے اس سے بھر در ان کے نزدیک سیکھول ایمزم نہیں ہے یہ جو فنوط صاحب نے سیکھول ایمزم کی ڈیپنیشن بیان کی ہے جتنے سادہ الفاظ میں میں بنیادی طور پر جو سیکھول ایمزم کو میں سمجھ پائے ہوں کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیکھول ایمزم یہی ہے جو ابھی بیان کوئے یہ ایک کوشش رہی ہے بہت عرصہ ویسٹرگو پکرین کی کہ وہ دنیا کو اس جیس پر کنونس کر سکیں کہ سیکھول ایمزم یہی ہوتا ہے تو انفورشنیٹلی یہ سیکھول ایمزم نہیں ہوتا کیونکہ پھر یہ سیکھول ایمزم ہوتا تو یہ دنیا میں آج بھی زندہ ہوتا کو پوسٹ سیکھول ایمزم نے ڈیفیٹ کیا اور اب تو جو سنجیدہ ایکڈیمکس ہیں جو کہ سوشو پولیٹیکل کومنڈیٹرز تھے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دو ہزار بارہ تیرہ آن ورڈز پوسٹ سیکھول ایمزم بھی دنیا میں ختم ہو رہا ہے بلکہ پوسٹ سیکھول ایمزم کے طرف دنیا جا رہی ہے جس میں ریلیجن کی ریسرجنس ہو رہی ہے یہ فقرک پولیسی میں تو اگر یہی جو پرہنچ صاحب نے فرمایا کہ یہ سیکھول ایمزم ہوتا ہے بھی تمہارا مذہب اس کا تمہارا مذہب اس کا I don't think کہ یہ پاملات اتنے سمپل ہیں میں آپ کو اس کے دو تیر ایمزم دیتا ہوں نمبر ایک یہ کہ یہ کہنا کہ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا ریاست کی پولیسی کے تحت کہ میرا مذہب آپ کے مذہب سے بہتر ہے میرے خیال میں اس میں کوئی موری بات نہیں ہے آپ کا حق ہے ایک ہندو جو بھرے پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے جہاں پہ بھی ہے وہ ہندو رزم کو اسلام سے بہتر سمجھتا ہے تو وہ ہندو ہے and I have no problem with it وہ اس کے ذاتی رائے ہیں سمجھے وہ اسلام کو مسلمان ہے ایک پریسٹل کا پریسٹل کا پریسٹل کا پریسٹل رہا ہے کہ جہاں سیتے مسلمان بہرے پاس بھی حق ہے کہ میں اسلام کو کسی اور کے سسلم سے بہتر سمجھوں تو مسلمان ہیں فرنوگ عالم صاحب یہاں پہ ڈیویٹ کرے تشریف لائے ہیں یہ سیتے مسلم کو اسلام سے بہتر سمجھتے ہیں تو اس کا دفاع کر رہے ہیں and I respect his opinion لیکن جو پنک رہے آپ جو پنک رہے ہیں آپ جو پنک رہے ہیں لیکن یہ جو باقی ہے نا جو پنک اور فلخی بڑی میٹھی میٹھی باتیں سیتے مسلم کی لیکن تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے یہ کہہ لینا کہ یہ آپ کا مذہب ہوگا تو آپ دوسرے کو اس کی بہتر نہیں سمجھتے پھر مذہب ہی کیوں why social contract میں اگر مسلمان ہوں اور پاکستان میں کروڑوں لوگ مسلمان ہیں اور میں کسی کو السلام علیکم بھی کہتا ہوں تو ہم دونوں کے درمیان مشترگاہ چیز ایک religion ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اسے اپنی ذاتی 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 تک محدود کر لیں تو وہ ideology اس کی بیس پر میں نے ایک social contract form کیا ہے آپ مجھ سے وہ بھی لے لیں تو پھر آپ کے پاس کیا حق ہے کہ پہلیس پر سیکلور آپ سمجھے کہ سیکلورزم میرے مذہب سے بہتر ہے دیر فور جو آپ سمجھے مجھے وہی کرنا چاہیے مجھے یہ کیوں نہیں ہے کہ میں مسجد میں جا کے گھر کو مسلمان لکھ لے کروں مسجد سے باہر آکے کہوں کہ نہیں وہ میرا ذاتی معاملہ تھا آپ میں یہاں پہ public policy میں یہ وہی ہوگی پر public policy کون دیکھ لے اگر ڈموکرسی تاہر کریں گی تو لوگوں کی جو پاکستان میں ہے کہ پاکستان اسلامی نظام کیلئے بنایا گیا تھا پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں کہ جدہیں بھی سروے ہیں اور انڈیپنڈنٹ میں پاکستانی سروے کی بات نہیں کرنا پاکستان سے باہر کے سروے سارے کے سارے سروے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ شریعت نظام چاہتے ہیں question for noonanik satt یہ بڑا سمجھا ہے کہ آجے option number one کہ آپ دیموکرسی کی رسپیکٹ کریں اور اسلام کا نظام پاکستان میں accept کرنے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سطح سات سے ہمیں دیمیران یا یہ کہیں کہ نہیں ہم جبرن آپ کے سیکلرزم پوز کریں کہ آپ کی دیموکراتک ویل کی کوئی حیثیت نہیں ان دونوں میں سے جو مزیدی option ہے جو اس کے ہم بات کر سکتے ہیں ایک اور آخری بات بڑی اہم بات کہ اگین یہ جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہیں کہ اس میں ideas کی جو difference ہوتا ہے اس کو accept اگر آپ سیکلرزم کی دیکھتے ہیں ایک سو پچاس ملین سے زیادہ لوگ سیکلر حکومتوں نے پچھلی صدی کی پین سیکلر حکومتوں نے پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگ اختلاف کی وجہ سے مار گئی ہے تکیہ کی مار گئی ہے سیکلرزم کی اسے پر مار گیا جب فرانس میں سٹیک سیکلرزم کو امپوز کیا جا جاتا تھا جو رائن آف ٹیرر فرانس کی ہسٹری میں انقلابی فرانس کی بات ہو رہی ہے جو لوگ سسکرکٹ سمجدی 93 بنایا گیا اس میں اس شک کی بنیاد پہ بھی گولیاں مرنے کی اجازت تھی کہ کسی پادری کو پناہ دی گئی ہے رشیہ میں پچاس ہزار چرچز پانچ ہزار گلی اچھار یوکرین میں مختلف سٹڈیز کے مطابق اپٹو سیکس ملین لوگ ان سیکلرز نے افلاق کی وجہ سے بھوک سے ماردی ایک فیمین کریٹ کر کے سیکلرزم کی تاریخ دنیا میں یعنی جتنے بھی ہمارے پاس فگرز ہیں ہمارے پاس کلیرپی نہیں لیکن جو اپر اینڈ اپیگرز کا وہ ہے اپٹو 259 ملین پچیس اشاریہ نو کروڑ لوگ سیکلرز کے ہاتھوں دسگریمنٹ کی وجہ سے مرے ہیں دنیا میں کسی اور فکری تب کے لئے تنا فون نہیں بھایا جو سیکلرز نے بھایا ہے یہ کتابی مٹھی مٹھی پر یہ چی ہیں لیکن کتابیں کھول کے دیکھیں history is not on their start اٹھائیں کسی پر بات چلتی رہی اتھائیں ہاں پہلے بات پہلے یہ جو ایسر راجل صاحب جو کہ میں شاید یہ کہا کہ لوگ اپنی برطری ظاہر نہیں کر سکتے ایک شہری ہونے کی حصیت سے ایک فرد کی حصیت سے مذہب ہونے کی حصیت سے کوئی بھی بات کی اس کانٹیکس مینی کہ میں یہ تقاضی نہیں کر سکتا ہے کی میں آپ کو برحق اور برطر سمجھتا ہوں لہذا میرا status الگ سے ڈیفائن کیا جائے اور جب میرے مقابلے میں دوسرے لوگ یہاں پہ بیٹھو ہیں صاحب سکر عدداز نے کہ جتو آپ کے پاکستان میں ان کے میں الگ سکھ ہوں گا کہ ان کی جو رائٹس ہیں وہ کانسٹوشن میں اور آپ کے قوالی میں ان کو بھی الگ سے جفائن کیا ہو ہے اس کی وجہ جا بتائی جاتی ہے وجہ اس کا عقیدہ یہ شخص کم ہے کیوں کم ہے اس کا عقیدہ میرا عقیدہ کے حساب سے ٹھیک میں یہ پہنے میں بطور ریاست یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے عقیدہ یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے تو آئین میرا سجیکٹ ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کا جو چپٹر ہے وہ چپٹر تمام شہریوں کو بلکل چاہے وہ ہندو مسلم سکھ حسائی کاریانی جو بطور شہری اس کو برابر کرائیں ڈاتے نہیں 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 آپ ویسے کریں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پریکٹیکل دیکھیں کیا ہو رہا ہے آئین پاکستان نے صرف ایک کام کیا ہے سن لیں آئین پاکستان نے صرف ایک کام یہ کیا ہے اور اس نے یہ کیا ہے کہ احمدی وں اور کاردیانیوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے آئین پاکستان نے مسلمان کی ریفنیشن دے دی ہے جو خاتم نبوت پر نبی صلی اللہ سلام کے خاتم نبین ہونے پر یقین رکھ ہو وہ مسلمان ہے جو یہ یقین نہیں رکھ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا آئین آئین رویڈ ہے اس میں ہمارے کانون اور آئین کو بیٹ میں ڈال دی جس کا میں تابیر ہوں اور اس میں اکلیم کر سکتا ہوں کہ اس کا میں ٹھیک تابیر ہوں موڈریٹر ہے یا آپ موڈریٹر ہیں آپ ہمارے کو دی موڈریٹر موڈریٹر بھائی آج آپ مائیکل سمیتھ ہیں آپ مائیکل سمیتھ ہیں آپ آپ بھی ٹانک زخمی ہے لیکن آپ کھیلیں میں موڈریٹر ہوں میں کہا لیکن آئین مصالہ آئین کی بات ہے نوجوانوں دیتا میرا شاہد ہے یہ بات بتانا ضروری تھی آپ بھی بات کریں جائی رکھیں لیکن بھائی میرا خواہد یہ ہے کہ انتظامیاں انتظامیاں اس معاملے میں انٹرمین کریں اور یہ بات تیہ کریں کہ بات کس میں کرنی ہے کونوں کے توٹے ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے پاس اتنا فوق نہیں کہ میں آٹھائی گھنٹے بیٹھ کے لیویٹی کرتا رہوں یہ بہت مختصصی چار پانچ باتیں ہیں میں اور کیسا راجہ صاحب کر لیں گے آپ اس میں رنٹ اڈڑے لنکر گائیں گے یہاں سے یہ تو پھر ہم لگے رہے ہیں کہ رات کے بارے میں یہ تک دو بے تک سیاسی جلسہ پہنے ہوگا ہے اور یہ تو ہاں ہاں پیٹھ میں رہے ہیں لیکن میں اور کیسا راجہ صاحب اگر اپنا میچ پھیلتے رہے تو وہ زیادہ اچھا ہے پکلک سے کیا جس کاؤس آتا ہے وہ میرا مسئلہ نہیں آنا ہے میں بالکل سمیت ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن کمنٹری باکس تے کوئی کمنٹ نہیں آنا چاہیے ابھی نے اپنی بات بھی ختم کر چکا ہوتا لیکن آپ نے سارا خیر ہے تو میں اس بات سے اگری اب ظاہر ہے کہ میں یہاں سے بات اس لیے نہیں شروع کرنا چاہتا کہ میں مانڈیٹر کی بات کو نہیں رسپانڈ کرنا چاہتا اور میں اس پر میں بات کر سکتا ہوں اور کیسا صاحب یہ بات کریں گے تو پھر میں اس کو رسپانڈ کرنا شروع کریں گے ابھی میں فیلال اپنے بات نہیں سے کننٹ کرتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑی میں نے تو نہیں چھوڑی تھی لیکن چھوڑوا لی جب تک آپ اپنی سوچوں کو آپ ڈی گروپ کرتے ہیں میں ایک چیز کرتا ہوں دیکھئے میرے بھائیوں ہم نے بڑی اچھی چھوڑا کی ہم تینوں نے ہی یونیویسٹری کی اس کعوش کو جمعیت کی اس کعوش کو اکنالج کیا کہ یہ ایکڈیمک سٹیپ ہے اس نے یہ گھوٹنگ اور اس طرح سے یہ جو ہے نا یہ ووکل ایکسپریشنز یہ اسی ماحول کے خلاف میں جس کو ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے بہتے ہوئے ہیں اوبیسٹی کو چیز آپ کو چھی لگتی ہے آپ تابعی ہم جائیں اپریشیٹ کریں وہ آپ پاک ہے بہت بیونڈ در پوائنٹ جو بھی ہم کریں گے وہ ایکڈیمک ماحول کے اخلاف ہوگی اور جتنے بھی یہ کوشش کی گئے یہ ایسا بڑھنے کے لیے گی پہ میری اپسا ریکویسٹ ہے اگری کریں ڈیس اگری کریں لیکن یہ ہے کس پر ایسے پرسنل چیز نہیں ہے رائے صاحب ہم نے پچھی دفعہ دو گھنٹے کی ریبیٹ کیے اور چار بندوں بھی کیے اور پانچ بہا میں تھا آج فضمون صاحب واقعی بیمار ہے چلے بارحال یہ ویسے بھی میں دروس سمجھتا نہیں ہوتی میں واقعی ذاتی طور پر میں نے بھی بڑے سیشنز موڈیٹ دیئے اور موڈیٹر کا یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف بریج کروڑ دے کریں پبلک کے بیچ اور جو آپ نے گیس چیز پر بتھائے آپ ان کے بیچ اور چلیں بارحال میں یہ آپ سے ارس کر رہا تھا کہ اب اگر آپ ان قوالین کو اٹھائیں کہ یہ قوالین کس بنیاد پر لابو کیے گئے تو آپ اس کے لیے کوئی نظریاتی کوئی منطقی کوئی لوجیکل وجہ نہیں بتاتے آپ کیا وجہ بتائیں گے آپ یہی وجہ بتائیں گے کہ اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں لہٰذا ہم ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بھی الگ سے تعریف کریں گے اور ان کو اس کی رسپیٹ کرنے پڑے گی ایک بات سو سیکولر ریاست اس چیزوں پر بلیت مبینی کرتی دوسری بات یہ کہ پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں یا سرویز یہ بتاتے ہیں کہ پورا کا پورا پاکستان شریعت چاہتا ہے پورا کا پورا پاکستان شریعت چاہتا ہے بھائی پورا کا پورا پاکستان بشہول اشرافیہ پوری کی پوری ریاست انیس سو ستاسی میں نورتنوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس کے باوجود جو نے پیپلز پارڈی میرے زب بھٹو جیتے گئے یہ کونسا سرویزہ جس نے آپ کو آئے کے بتایا کہ پاکستان میں لوگ شریعت چاہتے ہیں باوجود اس کے کہ ریاستی اشرافیہ اور پوری سکیٹ اور اس کے باقی کے پلیئرز آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس کے باوجود عوام نشن پارٹی پفتون پا میں جیتی ہے کیوں؟ باوجود اس کے کہ سکیٹ اشرافیہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے اور کراچی میں اور سنو میں وہ جواتے جیت جاتی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی لیلہ دہتے نہیں ہے وہ جاتے ہیں یہ سرویز دیکھیں یہ تو آپ اگر عبیل سروی کر کے دیکھ لیں گے کراہل سرویہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم شریعت چاہتے ہیں اب ایک ایک کو الگ کریں اس سے پوچھیں کہ شریعت آپ کیا سمجھتے ہیں کسی دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ سوائے اس لانیو جنہر تنوہ کے کہاں بھولو گے کسی تو بندوں کی شریعت آپس میں محج نہیں کریں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا شریعت کے ایک برجن ہوگا سو لہٰذا یہ سرویہ جو ہے یہ بھی ایک دھوکہ ہے اس دھوکے کو میں تھوڑا سپورٹ ڈیفائن کرتا ہوں بغیر کس انٹرونشنز کے تاکہ میں اپنے سر ساتھ کی طرف جانتا ہوں کہ پاکستان میں ریاستی اشرافیہ نے قرارداد مقاسد منظور کی اور قرارداد مقاسد کو منظور کرنے کا مقصد اور مطلب ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو لیکن طاقت مولوی کے پاس طاقت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہو جو غیر منتخب ہیں طاقت ان لوگوں کے پاس ہو جو آ کے فیضاوات کے اوپر گھر نہ دے سکتے ہیں یا ڈیچ آر کو بلوگ کر سکتے ہیں یا جکی روٹی کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہو ہمیشہ سے یہ ہو کہ یہاں پہ جو یہ کہا گیا نا ہمارے آئین میں جو پہلا جملہ لکھا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدارِ آلہ جو ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات کو اللہ تعالی کہاں ہے اس بارے میں مجھے کچھ خاص علم نہیں لیکن پارلیمنٹ سے باہر کچھ غیر منتخب لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے یا اللہ کے اپنی فلاح بات سے کیا مراد ہے یا اللہ اب مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا مثال کے تو اپنے موجودی صاحب کا تفیمور قرآن کے اندر اپنا ایک تصور سیاست تصور ریاست تصور دین ہے مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ موجودی صاحب سے اللہ تعالی بھی کپاک کرتے ہیں یا میرے کرتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ کہنا چاہ رہا تھا تفیمور قرآن کے اندر جا 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 وہ کہیں گے کہ میں اپنی ایک تشریح دیتا ہوں اب مجھے کیسے یہ پتہ چلے گا میں کیسے ریالیٹی چیک لے کر رہا ہوں کہ بھائی خدا مند قبدوس خدا بزرگ و برتر آپ کی بات سے متفق ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہا تھا ایک قرآن مجید ہے اس کی ہزاروں سے زیادہ تفاصیل ہیں اور ہر چھے مفصیلین کی تشریح ایک دوسرے سے دلتی نہیں ہے بالکل الگ الگ وجہ نے ظاہر ہے کہ آپ تفسیل اس کی لئے لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ باقیوں نے یہ تصورات پیج کی ہیں انہوں کو بڑھ بڑھا ہے میں اپنا ایک تصور پیج کرتا ہوں تاکہ لوگ اس کی طرف آئے ہیں یہ ارادت بہت ٹھیک ہے لیکن اس کے پر یہ سمجھنا ہے کہ ہم مذہب کو ایک پانٹنگ فورس پر آسکتے ہیں کسی ڈائیور سوسائٹی کے اندر تو میں بڑا احتیاط کے ساتھ بھی اور آپ کی اجازت کے ساتھ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز تو کرنے اول میں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ مذہب چھوہے وہ بانٹنگ فورس بنی ہوئے ٹائیورس کمیونٹی کے اندر جب اسلام کے اپنے اقادر زندہ تھے جب ان کے مشاہر زندہ تھے جب وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے برائراز تعلیم حاصل کی اپنے بڑھوں سے ان کے زندگیوں میں بھی نیچے جب سیاسی طور پر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مذہب ایک بانٹنگ فورس ان کے بیچ نہیں بن پاتی ہے ہزاروں لاشیں گری آتی ہیں صرف صحابہ اگرام کے دیش میں ہزاروں لاشیں ایک نہیں آپ تو سیکولرس کی بات کریں اس کی کیا بات کریں گے صحابہ اگرام کے بیچ میں پہنتیس پہنتیس ہزار اور ستر ہزار آزار لاشیں گریمی اور زخنے رکھیں ہیں کسی سیکولرڈ آگے نہیں منا جو قرآن پہ یقین رکھتے تھے اور جنہوں نے پیغمبر اسلام سے براہ راست تعلیم حاصل دی تھی جو قرآن کی تشریف کو پیغمبر کی زمان سے سنے ہوئے تھے وہاں بس میں لڑھ گئے تھے چار صحابہ اگرام میں سے آپ نہیں دکھا سکتے جن کا نکتہ نظر ایک دوسرے سے میچ کرتا ہے مسجد نبی بھی صحابہ اگرام کی قبضے میں تھی جس کے خلاف آپریشن کی اور خود مسلمانوں نے مسجد حرام بھی صحابہ اگرام کی قبضے میں تھی لیکن جو مسجد حرام میں بیٹھیں گے ان کا نکتہ نظر اور ہیں جو بسرہ میں بیٹھیں گے ان کا نکتہ نظر اور ہیں جو مرسر میں بیٹھیں گے ان کا نکتہ نظر اور ہیں جو مسجد نبی میں بیٹھیں ان کا نکتہ نظر اور ہیں اور انتہائی بلکل بنی سائدہ کے اندر جب صحابہ اگرام بیٹھیں گے تو پانچ گروپ اس موقعوں پر موجود ہے اور ان کی تشریف دوسرے سے مینج نہیں کرتی تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک فورس نہیں بن پا رہی ہے مجھے اور آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے تو آج تو اتنی ڈائیورس ہو گئی ہے دنیا اور وہ لوگ ہی ختم ہوئے ہیں جنہوں نے برائی راست قرآن ان حسنیوں سے پڑھا ہو یا اپنی مذہبی کتاب ان حسنیوں سے پڑھیں گے جن لوگوں نے جن لوگوں کے پر وہ کتاب نازل ہوئی جن لوگوں نے وہ کتاب انہوں نے کوئی ٹکے دیا سیکلرز اب لاسٹ میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ جو سیکلر لوگ ہیں انہوں نے ہزاروں لاگوں لوگوں کو قتل کر دیا بالکل جنہوں نے قتل کیا وہ یقیناً کوئی سیکلر ہوگا کوئی نیشنلیس ہوگا کوئی لبرل ہوگا کوئی کسی اور نقطہ نظر کا حامل لوگ ہوں گے لیکن آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ ایک بھی شخص کھڑا ہو اور اس نے سیکلرزم کی کوئی دستاویز اٹھائی ہو اور اس نے کہا ہوئے کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوئے کہ میں نے تم لوگوں کو مان رہے یا یہ میری تعلیمات ہیں میں بڑی سمپل طریقے سے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں جنگ عظیم کی طرف نہیں جائے میں بعض حلق سے گزار رہا ہوں میں سیکلرزم ہوں میرا کسی کے ساتھ کارباری معاملہ ہے ہماری منٹ بھیڑ ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے گالیاں دیں میں نے اگلے شخص کے ساتھ ہاتھا پائی تھی اور میں نے اس کو قتل کرتی میں سیکلرزم ہوں میں نے قتل کی اس کے یہ مطلب ہوا کہ سیکلرزم نے آکے مجھے یہ تعلیم بھی قتل کیا اگر تو بھی ہو تو تو بھی الگ بات ہوتی یہاں پہ معاملہ بہت واضح ہے کہ ہمارا جھگڑا تاروباری کی وجہ سے ہی تھا اور اب جب میں اس کو قتل کر چکا تو مجھے گئے لیکن ایک مسلمان جو حکومتِ الہیہ چاہتا ہے جو اقامتِ دین چاہتا ہے جو اپنے نظریے کو کسی بھی طاقت سے کسی بھی طریقے سے نافذ کرنا چاہتا ہے وہ جب کسی شخص کو مسلط ہوتا ہے اور وہ کسی کو مانتا ہے تو وہ آپ کو قرآن کھول کے وہ آیت دکھاتا ہے کہ اس آیت کے روشتی میں میں نے اس کو قدل کیا ہے تو اس کو اور ایک سیکلرزم کا نقطہ نظر آپس میں ایک نہیں ہو سکتا کبھی بھی کسی سیکلرزم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ اس لیے قدل کیا ہے کہ یہ میری سیکلرزم کی تعلیمات یہ مفادات کی جنگییں ہوتی ہیں آپ کے پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں آپ کے بلوچستان کی جو حالات ہیں آپ کے فارٹا کے جو حالات ہیں آپ کے گلی بلوچستان کے جو حالات ہیں آپ کے کشمیر کے جو حالات ہیں یہ بالکل میں یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کچھ مذہبی معاملہ ہے یہ ایک سیاسی معاملہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر بھی استحصال ہو رہا ہے وہ سیاسی بنیادوں کے اور ایک سیاسی مسئلہ اور اس کے لیے مذہب پر استعمال کیا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس آفری لائن پر بات ختم کر کے مزید بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر ہم بات نہیں کر لیں گے کہ مذہبی مقاتب فکر نے پاکستان میں سیاسی اشرافیہ کے ممالات کو سیکیور کرنے کے لیے شعوری طور پر اپنا کندھا پرشید ہو بہت شکریہ آپ کا بھی لس لگی ہے جہاں سے جب مجھے کوئی آدھا پوائنٹ پھول گیا تو کانڈی کوئی اسی اسیسٹ کیجئے گا آخری پوائنٹ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں جو قرنو دارب صاحب نے فرمایا کہ کہیں کوئی آپ کو ایسا سیکلور نہیں ملے گا جو کہے گا کہ یہ ہماری کتاب ہے اور میں تمہیں اس کتاب کی وجہ سے مار رہا ہوں ولہ ہم ویری شور کہ فرنو دارب صاحب یہ کسی بھی سیکلور کی ان کروڑوں لوگوں میسے جن کی جانیں گئیں ہیں سیکلور کے ہاتھوں اگر کبھی خواب میں ان کیوں سے ملاقات ہو یا اسے بتائیں کہ تمہیں کسی کتاب کی وجہ سے نہیں مارا گیا تھا تو وہ آگے سے شاید یہ کہہ دیکھ یار اب میں بڑا اچھا کیوئی کر رہا ہوں میں نے مجھے کسی کتاب کی وجہ سے بھی مارا پیسے مار دیا پیسے مار دیا پیسے نمبر وان نمبر ڈو فرنو دارب صاحب آپ کا ہول کیس یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریجر میں ایسی بانڈنگ فورس نہیں ہے جو کہ سب لوگوں کو جوڑ سکے تو اس پوائنٹ کو پروو کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ کیوں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیکلورزم میں بھی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بانڈنگ فورس کو یہ کتاب نہیں ہے پھر آپ نے صحابہ کرام کی بات کی کسی جنگ میں اس میں کوئی شکل نہیں بھی جنگی ہوئے کسی جنگ میں آپ کو کوئی پوائنٹ آف کنٹینشن یہ نہیں ملے گا کہ زکاة کم کر دیں یا زیادہ کر دیں نمازیں چھے کر دیں یا چار کر دیں جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں جو قرآن نے ساتھ سے آٹھ مختلف کیٹگریز بتائی ہیں کہ سٹیٹ میں ایسے سپنڈ کرنا ہے اس میں کوئی تبدیلی دے کے آ جائیں It was all about کہ میں بہتر سائٹ کر سکتا ہوں کہ میری انڈسٹائنڈنگ اس پر یہ ہے It was never about کہ اسلام کے ہمیں سمجھ نہیں کرتا تو میں بتاتا ہوں کہ اسلام اچھا کنسا ہے پھر پھر ساوات پیچے جاتے ہیں پرنو دالم صاحب نے یہ بھی بات فرمائی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے سرویز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ شریعت آجا ہے میں بھی نہیں کہتا ہے کہ سارا پاکستان کسی سرویز میں سارا پاکستان نہیں کہے گا کسی سرویز میں آپ کو ہنڑڈ پوشن زلپ میں ملے گا even میرے سامنے کوئی سرویز رکھے کہ سارا پاکستان کہہ تھا کہ شریعت آجائے اسلامی نظام آجائے تو صرف میں بھی نمائن ہوں کہ میں کہوں گا یہ جانگی ہے لیکن جب 80%, 90%, 95% in some cases 97% لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی ایک فراد ہے یہ ایک جھوٹ ہے you have to come up with some argument صرف emotional and mental اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارڈی کو لوگوں نے ووٹ دیئے تھے شور، why do you think کہ امیلہ بھوت رہے ہیں اگر شریعت کو بول دیئے ہوتے تو پاکستان میں آکے گھر گیس پہنچتی at the cost of production کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ زمین سے جو چیزیں آتی ہیں جو قدرتی وسائلوں پر سب کا حق ہے بجدی آکے گھر میں آتی at the cost of production انہوں نے اشرافیہ کا زدر کیا ہماری اشرافیہ سائکلر ہے مجھ سے کوئی ایڈویڈ کر رہے ہیں اوپر جتنی پولیسی میں مطلب ہوتی ہے سب سائکلر ہیں یہ پاکستان کا اعلیٰ حضر کھا جائے ہیں بہتے ہیں امیلہ بھوتی تو یہ سارا کچھ پاکستان کے ایک صوبے پہ وہ حکومت کر رہی ہے اس صوبے کا ریزرٹ باقی پاکستان کے ساتھ ہندو بچیوں کی زبردستی آپ ان کو چونکہ اب آپ نے سسٹم کے اندر رہنا تو انہیں خاطر کرنا ہے آپ زبردستی ان کا مذہب چینج کر کے ان کو مسلمان بنا کے ان کی عزتیں جنٹے میں سو عزت جنٹے ہی کہوں گا اس لیے کہ اسلام میں اس لیے کہا پرائیو میں اس لیے کہا جاتا آپ وہ کر کے پیپلز پارٹی میں جلے جائیں کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا آپ لوگوں بھی زمینوں میں قبضے کرنے کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا سیکللرزم کا مزاج ہے یہ جو انہوں نے کوئی چھویس کروڑ کے لئے بھاک جو لوگ میں نے بتایا ہے ہمارے یہ محبت میں ہی مارے ہوئے اس میں ڈیسنٹ نہیں ہے آپ کسی سیکللر گورنمنٹ کے میں رہ کے آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے ہیں ایون جو ایک اور ایک زمین پر مدارم صاحب نے کہ یہاں پہ کسی کا ریلیجن ایسے اور وہ سٹیٹ کا کام نہیں ہوتا کہ ریلیجن کو وہ ریگولیٹ کرے اور لوگوں کے ذاتی معاملات میں کرے نو سر نو میڈیر سر یہ سب فیس بک کی باتیں ہیں میں تئیس سار یورپ میں رہا ہوں فر اول فریکٹیکل پرپسیز جو سیکللر ملک ہیں میں ان میں رہا ہوں وہاں پہ بھی فرنڈامنٹل ہیومن رائٹس پائے جاتے ہیں آرٹیکل نائن یورپین کنونشن ہیومن رائٹس آپ کے پاس فریڈم ہے فورٹ کی کانشنس کی اور ریلیجن کی لیکن پتہ ہے آپ کے پاس آزادی کسیز کی نہیں ہے ریلیجن کی مینیفیسٹیشن کی ریلیجن کی ایک سیکللر ملک میں میں اور چار ایسی خواتین جو مجھ سے شادیگر میں پیرازی ہیں ہم پانچ لوگ ایک بندل میں نہیں بن سکتے ہمارا ساتھی مانگا ہے ہمارا ریلیجن ہے ہم اسے پریکٹس نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ سیکللر اقبار کے خلاف ہے You cannot do that اس کے لیے جو مرسی کرو میں پانچ گر فرنس رکھوں کوئی پروم نہیں ہے کوئی سیکللر اقبار نہیں ہے لیکن چار اور عورتیں ہیں جو مجھ سے اپنی رازی سے اپنی رازی نامے سے خوشی سے شادی کرنا چاہتی ہیں سیکللر اقبار نہیں کریں یہ میں آپ کو چھوٹی سی اقزامپل دے رہا اس کے لیے اور بہت سے چیزیں ہیں یہی وجہ ہے کہ جو فرنمنٹل ہمارا رائٹس ہیں وہ تین کئیٹکلیز میں جو اپسلوٹ رائٹس ہیں وہ اصل میں دو ہی ہیں باکہ سارے سارے اگر آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے یا اس پہ کوئی نہ کوئی حد لگی ہوئی ہوتی ہے یہ کوئی لیو فوریا جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سیکللر کنٹریز میں آپ جو مرضی کرے سارا آپ میں ٹھیک ہی وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے نو ایسا نہیں ہے کانون ہے وہاں پہ فنڈامنٹل ہیومن ڈائٹس کا تعلق آپ کے جرائم سے نہیں ہوتا فنڈامنٹل ہیومن ڈائٹس کوکین یوزر کے پاس ملتر ہی ہوتے ہیں لیکن وہ کوکین نہیں پی سکتا اپنے فنڈامنٹل ہیومن ڈائٹس کو سامنے رکھیں ایسا ہی کوئی آدمی اٹھ کے سامنے سامنے آپ کا مذہب چوری کر کے اس کے اندر اپنا نبی ایڈ کرتے کہ اس کے فنڈامنٹل ہیومن ڈائٹس ابھرٹ نہیں ہوئے لیکن اس نے تم نے عیسائیت کے پیرا ڈائم سے باہر جس نبی کو تم نبی مانتے ہو اس کو عیسائی نبی نہیں مانتے دیر فور تم خود کو جو مرضی کہو عیسائی نہیں کہہ سکتے کوئی عیسائی خود کو یہودی نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے کہ یہودیہ کا پیرا ڈائم کلیر ہے اس میں عیسار اسلام کو نبی نہیں مانا جاتا دیر فور کسی سیکلر ملک میں عیسائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو یہودی کہو اس ملک میں کسی مرزائی کو اجازت نہیں ہے جو خود کو مسلمان کہے جو خود کو جو بھٹی کہے اس ملک سے دو شاید میرے ذہن سے نکل گئے ہیں پرنون بھائی کی سٹوڑی سے لمبی تھی اس کے لئے بعد میں میرے ذہن میں آتا ہے اچھے میرا خیال ہے اس کو دعا بینے ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنا پارٹ دے دیا تھا انہوں نے اپنا دے دیا وہ آگے چاہے لیکن ہمارے سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے جواب ہوتا ہے جواب جواب اور جواب جواب سے بحث کا نتیجہ نہیں کرسکے گا ایک سوال کا جواب بھی دیگا لوگ کے ذہنوں میں ایسا ہوگا میں آپ ہی کی پرسکٹیف کو بیان کرنے لگوں گا ہمارے جو مذہبی جو دینی مکتبہ فکر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کون مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پرنے مجید کے اکامات کا ایک بڑا مختصر سا حصہ ہے جو عبادات پر مشتمل ہے ورنہ عبادات میں بھی عقیم صلاح کا ذکر آتا ہے نماز قائم لگنے کا ذکر آتا ہے لیکن بہت سب بڑا حصہ ہے کہ کار طلاق کے معاملات وراثت کے معاملات آپ کی اسلامی سزاؤں کے معاملات معاشرے میں فاشی و ریانی کے حوالے سے ریگولیٹ کرنے کی ہدایات پورا ایک سسٹم ہے جو فیملی نظام کا ہے سود کے حوالے سے معاشرتی معاشی یہ ساری وہ چیزیں ہیں یہ سارے پرنے مجید کے وہ اکامات ہیں پرنے مجید کے اکامات کا ایٹی پرسنٹ حصہ وہ ہے کہ جو آپ کے معاملات کے ساتھ معاشرے کو ریگولیٹ کرنے سے تعلق کرتا ہے حتیٰ کہ ذکار بھی اور یہ سارے کام ایک ریاست کر سکتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے ذکار دینے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا میں ان سے جن کروں گا وہ مسلمان ہی نہیں کہ ان سے جن کی جائے گی جیتے تھے وہ نہیں جیتے تو ان سے لوں گا تو یعنی یہ ریلیٹیس پرائیڈ آئیم یہ ہے کہ آپ اسلام کے ایٹی پرسنٹ حصے پر عمل ہی نہیں جہاد بھی کرنا ہے تو اس کا اعلان بھی ریاست کرے گی اگر ریاست نہیں اعلان کرے گی تو جہاد آپ انڈویجل سطح پر اس کی بھی اجازت نہیں تو اس کے آپ اسلام کو مولانا محدودی ہے کسی اور سے نہ سمجھیں آپ اسلام کو قرنے مجید سے سمجھیں قرنے مجید ایک مسلمان کو جو تعالیم دیتا ہے وہ قرنے مجید کی آیات ہے جس پر ہم سارے بلیب کرتے ہیں کہ یعنی یہ قرنے مجید کی آیات ہیں تو ایک بحیثیت اب آپ کا نقطہ نظر پاکستانی ایک مسلمان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا اگر ریاست پر یہ چیز اس کو نافذ نہ کرے گا اگر سے قوت نافذہ نہ ہوگا آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں اس قیسٹن کو یہ بڑی ساتھا سی بات بھی ہے بڑی اچھے پواہش بھی ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو موضیل کی صاحب سے نا سمجھے موضیل صاحب کا نام بار بار اس لیے لیتا ہوں کہ سارے ہیں آمارے جمعیت کے دوست پیٹھے ہیں نہیں نہیں یہ آپ گلت بہمی ہو رہی ہے اس میں بہت کم تعداد جمعیت کی ہوتی ہے یہ سارے اسلامی انڈرسی کے دلبہ ہیں اور بلکہ باہر سے لوگ آپ کو سننے آئے ہیں اور آپ سے بھی تعداد جمعیت سے لوگ بھی ہیں آپ اسلامی انڈرسی میں مسلسل کے دعوتوں دیتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کو بھلایا جمعیت میں ہیں لیکن یہ وہ پاکستانی دلبہ ہیں جو پاکستان میں جو چیزیں چلتی ہیں آپ کو بڑھتے ہیں اس سے متاثر ہو کر آپ کو بلاتے ہیں آپ ان کو جواب دیکھتے ہیں نہیں نہیں آپ خدا کریں کہ جو میرے کفتر نظر کے لوگ ہیں وہ یہاں پر نائنٹی پرسنٹ ہوں لیکن میں اپنا آپ کو مہمان جمعیت کے ہی سمجھ رہا ہوں میں انہی کا مہمان ہوں میرے مہزبان جائر اپنے مہزبان کے ساتھ تھوڑا سا خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر قرآن مجید کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے تو مہدودی صاحب کو افیم اور قرآن کیوں رکھنے پڑتی ہیں اور میرے جیسے لوگوں کے لئے انہوں نے لکھی رہی تاکہ ان کو آسانی سے تھوڑا آسانی میں آ جائے مانتہ براہ راست سمجھنا کو آسان گام تو ہمیں اتنی زیادہ تفسیلیں کیوں لکھنے پڑھیں اسی لئے پڑھیں کہ براہ راست سمجھ میں ہی نہیں آنا دے اور کسی نے براہ راست سمجھو تو مجید بتا دے دل پہ ہاتھ رکھ کے لئے کہنے سے زد میں نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو قیسر راجہ صاحب نے بات کی ابتداء میں ترم اقل میں کہ ان کے بیش مسئلہ نمازوں کے نہیں تھا یا ان کے بیش مسئلہ روزے پہ نہیں تھا ان کے بیش مسئلہ زکاة پہ نہیں تھا بغیرہ بغیرہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں پھر آپ کی اجازت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ کہ اتفاق تو ان کے بیش قرآن نجید پہ بھی نہیں تھا زکاة کو تو چھوڑ دیں نماز کو بھی چھوڑ دیں روزے کو بھی چھوڑ دیں میں ان صحابہ اقرام کا نام آپ کو لے سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ ان کا قرآن کا برجن کیا تھا اور ان کا قرآن کا برجن کیا تھا اور ان کا قرآن کا برجن کیا تھا پھر اسی طریقے سے یہ میں ناراض ہونے کے بعد میں اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ بات میں صرف اسلامی لٹریچر کے روشنی میں کروں گا ٹھیک ہے ادھنے وہ بات میں بات میں کرنے بھی بحث نہیں ہو چلی رہی لیکن فلحال فلحال اتنی سی عرض ہے فلحال اتنی سی عرض ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں تھا اختلافات کی بحث یا وجہات نہیں تھی وہ باقی لڑا جھگڑ اپنی جہدہ کے اتر لیکن یہ ساری چیزیں کی جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کر کے بیچ ہوئے ٹھیک ہے خوارج بیچ میں سے نکلتے ہیں اس کے پیشے باقیدہ کوئی معاملہ موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں قتل ہوتا ہے اس کے پیشے باقیدہ معاملہ موجود ہے ایک فدائی حملہ حضرت علیٰ میں ہوتا ہے اس کے پیشے باقیدہ ایک معاملہ موجود ہے باقی ایسے بہت ساری شخصیات جن کو قتل کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے حملے ہوتے ہیں اس کی پیشے بات آجا پورے ڈیبیٹ پورے نظریات موجود ہیں اور میں آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہی ڈیبیٹ اور وہی نظریات ہیں جس کے بنیاد پہ آج ہمارے مش مصالف اور مختلف مصالف اور مرکاتب چلے آئے ہیں ٹھیک ہے؟ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سرویس کی اور اکثریت کی بات ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی فیٹس ہونے چاہیے یا اس کے اوپر کوئی حدیقی کوئی نکتہ نظر ہونا چاہیے محض جو ہے کوئی مصور پر نعرہ نہیں ہونا چاہیے محض پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سرویے کرنا ہے بلچستان آنے اور بلچستان کے عوام سے یہ پوچھیں کہ آپ کو اپنے لیڈر کی لوگوں کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اپنے لیڈر کی لوگوں کو سمجھتے ہیں حضور بھئی اس سے آگے نہیں کیا جو میں نے سوال کیا اس کی طرف آئے ہیں اس کے بعد آگے جسٹیفی کو بنائیں گے سرویے یہ کوئی میٹر نہیں کرتی چیز جس پہ جو آپ کی ڈیویٹ ہے وہ آئیڈی آز کی ڈیویٹ ہے انٹلیکچرڈ ڈیویٹ ہے اس کی طرف آئے ہیں اچھے آپ اس سے پہ انٹلیکچرڈ سوال کریں اس سے سوال کریں انٹلیکچرڈ پہ میں نے تو آنا گہنے لگا کے سوال کیا وہ سوال نہیں کہ آپ نے پھر رائے دی میں نے آپ کے ساتھ پہ بات نہیں کی دیکھیں جب بھی میری باری آتی ہے آپ اپنے گفتگو شروع کر دیتے ہیں راجہ صاحب کے بھی باری کے اوپر آپ اپنی تقریح کیا کریں ابھی 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 یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو اگر دوبارہ سے چلا کے دیکھا جائے تو جتنا ٹائم فرنون صاحب نے لیا اسے آدھا ٹائم راجہ صاحب نے لیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راجہ صاحب نے آپ کی جو سوال تھا اس کے تمام سوالوں کو ایک ایک کر کے جواب دے دیا آپ اسی سروے پر لوچستان کے سروے پر پیپلز پارٹی ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع اسلام اور سیکولرزم کی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جس پر آپ ڈیبیٹ دی ڈسکیشن ہے جس کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں میں نے سوال کیا ہے کہ یہ پاکستانی ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کو انہیں مجید کے بڑے حصے پر عمل ہی نہیں کر سکیں گے اگر یہ اس کو ریاست سے الگ کر دیا جائے وہ اقبال کا شعر ہے ہمارے جداعو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چھنگیزی ہم اسی کو پڑھتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں آپ یہاں بتا 대یں کہ اقبال کا یہ جو جداعو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چھنگیزی آپ اس کو کیسے آپ اس کے اُلٹ آپ سوچ رکھتے ہیں اس کے مخالف رکھتے ہیں آپ کیوں رکھتے ہیں اس کی وجوہار بتا دیں اس کے دلائم بتا دے تاکہ وہ اس پر بات کر سکیں چھا ناہر اقبال پہ بات کر تشدید ہے اور میں اب اس حوالے سے آیا جاتا ہوں آپ سے عرض کرتا ہوں مجھے مزہ آنا بالکل ختم ہو گیا ڈیویٹ کے اندر لیکن پھر بھی ایک سوال ہوا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں میں پھر سکنی بھی بات دوراؤں گا کہ مذہب پر پرانٹنگ فورس میرے بھائی آپ کے دیچ نہیں کرتا پھر آپ مثال دیں گے جنگ حسین کی تو پھر میں جنگ حسین میں گھسوں گا تو پھر آپ کہیں گے جنگ حسین ہمارا مرسول ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش تو کروں گا کسی بیگراؤنڈ کے ساتھ کے بھائی جس سے پیسر راجہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ وہ خواب میں آئیں گے اور وہ پوچھیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ کسی کتاب میں لکھی بھی کسی بات کی وجہ سے ان کو نہیں مارا گیا تو اس کی وجہ سے ان کو خوشی ہو جائے کہ چلے آپ میں فائنس لے کہ مجھے کسی کتاب میں لکھی بھی بات کی وجہ سے نہیں مارا گیا جو مر جاتا وہ تو مر جاتا مسئلہ یہ کہ جس نے مارا ہے اس کے ساتھ اب کیا روئیہ ہونا ہے اس دنیا میں مثال کے طور پر مشال خان مردانی نیورسکی میں مارے گئے عدالت میں ان کو پر کیس چلے عدالت نے ان کو ریلیز کر دیا عدالت سے نکلنے کے بعد بھی عدالت کے سامنے کھڑا ہوکے وہ ویڈیو ریپارڈ موجود ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مشال خان کو مارا گیا اور دوبارہ بھی اگر اسی پر بات کرے گا تو ہم اس کو ماریں گے اور وہ لوگ آزاد ہی رہے کیوں آزاد رہے اس لیے کہ انہوں نے محض اس لیے نہیں مارا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی انتظامی جگڑا تھا محض اس لیے نہیں مارا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی کاروباری جگڑا تھا وہ بڑا عقیدے کو ایک بنیاد بنا کے وہ جگڑا کھیا گیا تو اس کے بعد اس کا فیصلہ کرنا اس پر بات کرنا مشکل ہو گیا پاکستان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے عدالت میں تو اس میں آنمی طاقتوں کو بیشنوں گلوکس ہو کے وہ فیصلے کروانے پڑتے ہیں ادروائز فیصلے نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ مجھے پتا ابھی میرے دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا پھا کاروباری تھا میں جج میٹھا ہوں میرے پاس کیس آیا اس کا فیصلہ سرانہ میرے لیے بہت ہوتا ہے مجھے نہ سٹیٹ مشینی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے بار کھڑی بھی پبلک سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ آرڈین سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ مجھے سرکمسٹانسز کی اور نہ مجھے وی لاؤگرز و بلاؤگرز سے ڈرنے کی ضرورت ہے وہ فیصلہ سنا دوئے ہیں لیکن اگر وہ فیصلہ اس بنیان پر آیا ہے جس سے وہ سفدر صاحب کیپٹن سفدر صاحب کے زمین کا مسئلہ تھا آپ کے اپتابات میں آج تاریخ تک بھی اس زمین کے مسئلے کو انہوں نے کالیاری اور مسلمان کا مسئلہ بنایا ہویا کیپٹن سفدر صاحب نے کیوں بنایا ہویا اس لئے کہ ان کو یہ پتایا اب بجھے نہیں پتا کہ وہ زمین واقعی میں ان کے ہی ہے یا نہیں ہے لیکن جو ٹیک ٹیکٹیکس انہوں نے استعمال کی اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کے معاملہ ان کے بڑا کچھا ہے تو وہ مسئلہ لے کے عدالت میں اس لئے لے کر آنا چاہتے ہیں کہ تاکہ یہ مسئلہ محض زمین کا مسئلہ نہ ہوئے اس کے ساتھ عقیدہ بھی مابستہ ہو اور جب عقیدہ مابستہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جج کے لئے اپنا فیصلہ سنانا مشکل ہو جائے گا اس لئے کہ جج نے اب یہ فیصلہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر نہیں کرنا ہے اس بنیاد پر کرنا ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ اس وقت عدالت سے باہر جو لوگ کھڑے میں بستر لگا کے لٹے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر کیا لکھا ہوا ہے ان کے اعزائی کیا ہے ان کے دھمکیاں کیا ہے وہ اس قلیات پر وہ فیصلہ سنائے گا باقی عقبال صاحب کی بات رہ گئے تو عقبال صاحب کے پر میں صرف اتنا عرص کروں گا کہ عقبال صاحب ایک انتہائی مظلوم انسان ہمارے لیاست میں ان کے متے اتنے جھوٹ مارے اتنے جھوٹ لکھیں اس کے بارے میں کہے ہیں ان کو مثال کے طور پر وہ خود یعنی ایسے جھوٹ بھی ان کے گلے میں ڈالے گئے جس کو عقبال صاحب نے خود مسترد کیا آپ چنگیسی کی بات کرتے ہیں عقبال صاحب نے خود یہ کہا کہ میں جمہوری نظام کو اس لیے نہیں مانتا کہ جمہوریت کے اندر اول اول عقبال صاحب نے کہا کہ میں جمہوریت کو نہیں مانتا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کا فلسفہ آیا تو اس کے خلاف ریزسٹنس بلکل اسی طریقے سے ہوں جیسے سیکلرزم کے خلاف ہوتی ہے اور خود عقبال نے اس کو مسترد کیا جب وجہ پوچھی گئی تو شہر میں نے انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ اس نظام کے اندر لوگوں کو تولہ نہیں جاتا بس گنا جاتا چاہے وہ جیسے کی لیکن جب وہ بات گزرا تو اس کے بعد عقبال صاحب نے خود یہ فرمایا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمان وہ جمہوریت کے قائل ہو گئے جب جمہوریت کے قائل ہو گئے تو میرے لئے وہ سیکلرزم کے قائل ہو گئے اس لئے کہ انہوں کے سامنے کی اتنا بڑا طاقت کے ساتھ سیکلرزم والا مسئلہ آئے نہیں سیکلرزم کے قائل ہو جمہوریت کے قائل ہو گئے لیکن جمہوریت کے ساتھ انہوں نے ایک لاہقہ ساتھ اور لگا دیا کہ بھائی میں روحانی جمہوریت کا قائل روحانی جمہوریت آپ روحانی جمہوریت کیا ہوتی ہے بھائی دنیا میں یا جمہوریت ہوتی ہے یا جمہوریت نہیں ہوتی ہے آپ روحانی جمہوریت کیا ہے روحانی جمہوریت کے اندر پھر سے وہ پیشوائیت آ جاتی ہے جس میں ایک یہ وقت میں عبال کہتے ہیں کہ میں پیشوائیت کو نہیں مانتا اور روحانی جمہوریت کا نام لے کے وہ پیشوائیت کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتی ہیں مثال کے طور پر وہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسلامی ریاست اگر قائم ہو تو اس کے اوپر ایک مجلس شورہ الگ سی ہونی چاہیے جو نیچے چیک رکھے جساً ایران میں آپ کے ایران میں پورے عوام کا وزنم ایک طرف اور پارلیمنٹ کے اوپر جو ایک کاؤنسل بنی ہو جس میں چلد افراد بیٹھے ہیں ان کے وزنم ایک طرف اگر نائنٹی پرسنٹ نائنٹی ایک پرسنٹ آف پاپولیشن آف ایران ایک فیصلہ اپنے وزنم سے سنا رہے تو اوپر کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے دیس سے پچیس افراد اس فیصلے کو مسترد کر سکتے ہیں یہی وہ پاکستان میں ہوا اور یہ اسی نقطہ نظر کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی بنیاد جب پاکستان میں رکھی جا رہی تھی تو وہ بنیادی طور پر اقبال کے اسی تصور پر رکھی جا رہی تھی اور یہ پاکستان میں ہوا کہ پارلیمنٹ کے اوپر چیک رکھنے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کھڑی کی گئی اور عدالت کے سامنے شریعہ پورٹ کھڑی کی گئی اور اس کا مقصد کی بنیادی طور پر یہ تھا کہ عدالت میں سپریم کورٹ میں جتنے بھی تعداد میں افراد بیٹھے ہوں وہ کچھ بھی سوچ رہے ہوں اگر شریعہ کورٹ کو ایک بار سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو وہ ان کو نہیں کرنے دی جائے اسی طریقے سے پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں وہ اپنے وزڈم سے اپنے پبلک کے لیے اور اپنے پبلک کے اپرور کے ساتھ ان کے لیے کیا بہتر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہے اکثریت کے ساتھ فیصلہ کریں لیکن اس کے مقابلے میں باہت باران اسلامی نزدیاتی کانسل کو وہ قامونی اور آئین حیثیں خاصی تھیں یہ تویر آئینی کانسل کو ہے لیکن پھر بھی اس کو سٹیٹ مشہنگری کو ساتھ ملا کر اپنے مخالفین کے استحصال کرنے کے لیے گہراؤ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا گہراؤ کرنے کے لیے وہ ایک بڑا اچھا سا ٹول ہے یعنی آپ پارلیمنٹ کے اندر کتنے بھی طاقت میں بیٹھے رہوں چار مولوی صاحبان فیض آباد سے نگلیں گے آئیں گے آپ کو کہیں گے کہ آپ کو یہ افلاح وزیر تانون کا عقیدہ ہماری سمجھ سے باہر ہے سٹیٹ آئی گی سٹیٹ آئی گی ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے پارلیمنٹ کو انہیں سے فیسلیٹیٹ کریں گے دارال عوام کو نہیں فیسلیٹیٹ کریں گے جو صدق پر بیٹھیں گے ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے کیا کہ آپ کو وزیر قانون سے کیا مسئلہ ہے ہمیں عقیدہ نہیں پسند ہمیں وضاحت چاہیے تو سٹیٹ جاتی ہے وزیر قانون کو اٹھا کے لاتی ہے اور چار علماء اکرام کے سامنے بٹھاتی ہے کہ پوچھو ان سے قیدے کے بارے میں جب وہ چار مولویان صاحبان ان کا انٹریڈیو کرنے تھے جب واپس آتے ہیں تو سٹیٹ ان سے پوچھتے ہیں ان چار افراد سے کہ کیا کہتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر قانون کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں تو سٹیٹ آپ ان چار مولویان ایک رام سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو کیا چاہیے وہ کہتے ہیں ہمیں وزیر قانون کے استعفہ چاہیے اور سٹیٹ خود چل کے جاتی ہے اور وزیر قانون سے استعفہ لے کے آکے باہر خیر منتخب بیٹھے چار مولویوں کے حوالے کرتے چلی جاتی ہے اور پورے پارلیمنٹ کی تظریف جاتی ہے وہ پارلیمنٹ کی بھی تظریف ہے اس کو میں بطور عام فرد اپنے عوام کی بھی تظریف سمجھتا لیکن یہ سارا سسٹم دہار ہے کہ اقبال کے مقتنظر میں کھڑا کیا گیا ہے باقی چنگیزی والی بات بھی میں خواہل ہے کہ اقبال نے خود اس کو مسترد کر دیا وہ اس طرح پھر انہوں نے سوچنا یا سمجھنا چھوڑ دیا تھا یہ علاوہات میں پورا واقع ہے کہ جب یونیورسٹری کے اندر وہ طلبہ کے سامنے کھڑے ہوئے انہوں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کھڑ کے اسی طرف لے گئے اور یہ اشارہ دے گئے کہ میرا مقتنظر کے اندر ایک بڑی تدریل بینا ہو کیا پھر بھی سفدر والے محمد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مران مشل والا قتل بھی کوئی اتنا بڑا کشو نہیں ہے فیضاباد درنا کے ایسے صدر سبیم بورٹ میں ایک من فیضاباد درنا کے ایسے صدر زیرے بحث نہیں لانا لیکن نظریاتی اعتباس سے جس سوال کا جواب اپنا دینا ہے جس پوری ڈسکشن سے نکلتا ہے وہ یہ نکلتا رہے ہیں کہ فیڈل شریعت کوٹ ایک کوٹ ہے چند جڑیز ہیں چار پانچ ٹیم بلکے بیٹھیں گے اور پارلیمان نے ایک قانون بنایا ٹرانجنڈر ایکٹ بنایا اور یہ زیادہ اچھی مثال ہوتی ہے کہ فرنون صاحب اس کو بیان کرتے ٹرانجنڈر ایکٹ کو فیڈل شریعت کوٹ میں چار تین جڑیز بیٹھتے ہیں اور پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے ہر بندے کی ایک ازادی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس جنس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے کیسے اپنی سندھ کا اظہار کرنا چاہتا ہے تین جڑیز بیٹھتے ہیں اور اس کو کلجم قرار دے رہتے ہیں یہ وہ جو تصور جو جساں ایران نے بتایا کہ ایک سپریم پونسل ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اوپر چیزوں کو وہ کرتی ہے تو آپ اس کا جواب دیں کہ یہ کیسے یہ ایک دیموکرٹک جس کی آپ بات کر رہے ہیں جب مولی ملک ہے عوام کی رائے آپ نے کہا کہ لے لی جائے عوام کی رائے اسلام کے حال میں ہوگی تو یہ پی جو پارلیمان ہے وہ عوام کی رائے کا مظہر ہے تو یہ پارلیمان کی جو رائے ہے ایک تانون پارلیمان نے پاس کیا اس کو اس اندار پر قلدم قرار دینا کیا ماشرہ اس نے آگے چل سکتا ہے جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ فرنود عرم صاحب میں ایک آپ اس سوا کا جو آپ نے اس پہلے میں زمینی طور پر ایک چیز میں ارزت کرنا چاہوں گا کہ فرنود عرم صاحب آپ نے فرمایا کہ صحابہ نبی قرآن کا کونسا ورشیم اور احصال ایک نزدیک ایک تانونسے کے نزدیک اور پھر آپ نے کندوٹ کرتے کے لی جو کنرے ٹوپک نہیں ہے ملی آپ سے گزارش لیگ جو آپ کا ٹوپک نہیں ہے اس کو آپ اس طرح سے ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ سکور کر کے بھراؤ گے نہ بڑھیں آپ اس کے سرپنے دیگر کرنا چاہتے ہیں یہ فکری یتینوں کا یہ بین نہیں ہے آپ کے چولہ سا 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 ایک نمی ہے بائیوز بینز میں ایک سال سے لائیو ہر سیرڈے کو کلی کنی چوتی ہو جاتی ہے اس کی کچھ گوئیاں ہوتی ہیں لیکن ہر سیرڈے کو میں لائیو ہوتا ہوں جس پہ میں مسلمانوں سے بات نہیں کرتا ہوں میں انہی لوگوں سے بات کرتا ہوں جو قرآن پہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں اسلام پہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں میں تبارہ لائیو آپ کے ساتھ بیٹھ کرنے کو تیار ہوئے قرآن کا کون سا وجہ رکھتا ہوں پہلے ہم نے ایک اصول تیہ کرنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے اصولی طور پہ کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک قانون بنائیں اور ایک اطالت اس قانون پہ اپنی رائے اس طرح سے دے اس قانون کو سٹرائٹ ڈاؤن کر دے اس قانون پہ وہ اس کو واپس بھیج دے تو کیا اصولی طور پہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے مجھے امید ہے کہ فنوز عالم صاحب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اصولی طور پہ یہ بات بھی کون درست ہے کیونکہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں جا کے کسی بھی لیجسلیشن کو یوکے میں پاکستان میں آپ اس کے خلاف ایک پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں بہتر بتا سکتے ہیں تو عدالت بتا سکتے ہیں ایک قانون ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر ہمارے دیگے یہ ایکسیپٹیبل ہے تو فیڈرل شریعہ کورٹ محض اس لیے انیکسیپٹیبل ہے کہ وہاں پہ ورڈ شریعہ لکھا ہوا ہے اصولی طور پہ اگر آپ کا یہ موقع ہے تو ٹھیک ہے صرف ساری عدالتوں کو ختم کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس تری اور ورڈ سٹیٹ ہیں اس میں سے جوڈیشنی کو ختم کرتے ہیں صرف لجسلیشنی کو رکھتے ہیں لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جوڈیشنی ہونی چاہیے تو پھر اگر کوئی شریعہ لکھا ہے تو ورڈ شریعہ یہ ظرف پہ بھاری بھی پڑھنا چاہیے اس سے آگے ایک بات ہے ہمارے کے باتوں کی ہمارے ساتھ کھنواڑ کیا ہے پوری دنیا میں ایک لیگ رسول ہے کہ جب کسی عدالت کے فیصلے کو آپ اس سے بڑی عدالت میں چیلنج کرتے ہیں تو جب تک بڑی عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے تک تک نیچلی عدالت کا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے یہ پاکستان میں بھی ایسا یہ حصول ہے آپ کو گلا ہے پاکستان میں ایک عدالت ہے جس پہ یہ حصول اپلائی نہیں ہوتا گس کریں وہ کون سی ہے فیڈل شریعہ کورٹ فیڈل شریعہ کورٹ پاکستان کی وہ عدالت ہے جس کے دانت نکال دئیے گئے ہیں کہ آج آپ فیڈل شریعہ کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں دو موڑڈ چیلنج ایک ساکت ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی جو پوٹیشن ہے اپیل ہے وہ ایک ساکت ہوتی ہے اسی وقت فیڈل شریعہ کورٹ کا فیصلہ نلیفائی کر دیا جاتا ہے فائل ہوتی ہے تو اسی وقت خدم کر دیا جاتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی عدالت ہی اتنی جتین کیوں ہے کہ جب تک اور یہ کرتے کیا ہیں ہمارے سیکلرز میں اس کی وجہ ہی میں آپ کو بدا دیتا ہوں ارلی ہنائٹیز میں سعود کے فیصلہ آتا ہے اور رولز کے مطابق سپریم کورٹ میں جو فیصلہ جائے گا جو بینچ بنے گا وہ آن بینچ نہیں ہوگا وہ ایک سپیشلسٹ بینچ ہوگا جو کہ شریعہ کے ساتھ کمپلائنٹ ہوگا پناہ وہ بینچ کا بنا پرگیرٹ دیڈنٹ ہیپن فیرل شریعہ کورٹ میں دوبارہ جسوس مسکان زیوز پر فیصلہ دیتے ہیں اور دوہزار ستائیس تک کی فریم ورک دیتے ہیں کہ پاکستان سے خون سود کو آپ ختم کریں عشاء کے ہی نماز کے وقت مسجد کے باہر ان کو گوڑیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے جج کے فیصلے کو تو آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے ایسے ختم کر دیا اصلا جج کو بھی مار دیا ہمیں نہ بتائیں اور وہ بات میں ٹھیک ہے کس نے رسپونسپلیٹی کلیم کر دی وہ کر دیا کر دیا حالانکہ جن لوگوں پر آپ رسپونسپلیٹییں ڈالتے ہیں وہ تو آپ کے لئے دیتے شریعہ کے حتم ہیں وہ اپنا پدا کیوں ماریں گے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دالت کو یہ حق دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹیمنٹ کے کسی بھی فیصلے پر یا کسی بھی پارٹیمنٹ کے اپنے لیجسپلیٹن کے اپنا پیسٹا دے اگر وہ ہے تو آپ شریعت کو بھی اسی طرح سے حق دیں جس طرح سے باقی کو دیا ہوا ہے اور پھر انہوں نے بات کی فنو دالن صاحب نے جو ہماری کاؤنسل کو اسلامی پیڈیالوجی موجود ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا یا تو وہ ناواقف ہیں یا وہ مسڈیٹ کر رہے ہیں میں اس میں سلام رکھوں گا کہ وہ ناواقف ہیں ہماری اسلامی نظریاتی کاؤنسل کبھی بھی کسی فیصلے کو کسی ماں بھی چاہوں گا لیجسلیشن کو چینج نہیں کر سکتی ہے بلکہ پارٹیمنٹ میں سرٹن پرسنلی جب میں مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے تو فورٹی پرسنٹ اگر وہ پارٹیمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں نہیں پتا تو وہ ریفر کرتی ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو اور وہ اپنی اپنی اپنین دے کہ اس کو واپس پارٹیمنٹ میں لیتے ہیں یہ پارٹیمنٹ کے پاس ہی رائے کرتا ہے جیسے یہ جو ہاں یہ ایک جس بنیاد پر سوال تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کچھ حقوق حاصل ہیں پوری دنیا میں حاصل ہیں آئین آپ کے حقوق دیتا ہے ان کو ایکسپرس کرنے کی آزادی ہے آپ مذہب کی بنیاد پر اس کی مخاطفت کرتے ہیں there is a question کہ آپ جب بھی آپ قانون بناتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بیس پر تو بناتے ہیں کوئی نہ کوئی تو بیس ہوگی اگر وہ بیس مذہب ہے اور لوگوں کی برزی کے مطابق ہے تو اس پہ اعتراض کیوں کسی سیکلر کے پاس کیا حق ہے کہ وہ مذہبی ملک میں مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئے حصولوں کو کہیں کہ یہ غلط ہیں اور تم مجورٹی میں ہو میں مانورٹی میں اس کے بعد جب تم غلط ہو میں تمہیں بتاتا ہوں نہیں رائے ساتھ یہ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو اگر پاکستان میں میجورٹی کہہ دے کہ ہمیں اسلام نہیں چاہیے تو کیا اسلام غلط ہو جائے گا اسلام غلط برکل نہیں ہوگا کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے جو آپ کا موقف ہے آپ اسے پیچھی ہو جائیں گے کہ جمہوریت کی ملائے مان لیتا ہوں میری ایک پبلک پوزیشن ہے میں دوبارہ سو سٹیٹ کر دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے سیکلرز نے یہ ٹرانسینڈرز ایکٹ کو لٹلی ایک چور دروازے سے ہم پہ مسلط کیا کوئی ڈیموکرائٹک پروسس کو پولو نہیں کیا کوئی ڈیویٹس نہیں ہوئی کوئی پبلک کو آویر نہیں کیا گیا بس لوگ سامان سمیٹ کے دوہ دار اٹھارہ کی آخری سیشن میں اس اسیملی کے گھر جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ بنباس کر دیا بغیر کسی وہ برائی ان کے یہ ہے کیا آپ اس طرح سے کریں گے تو بہت ٹھیک نہیں ہے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹیز بنائیں آپ سٹیٹ ڈیول پہ آئیں آپ الیکشن لڑیں آپ اپنے میری فیسٹوں میں لکھیں کہ آپ جب حکومت میں آئیں گے تو آپ پاکستان کا کونسٹیوشن چینج کریں گے ریلیجن کو ریاست سے سیپریٹ کریں گے لوگ اگر آپ کو بھوٹ دیکھیں ہیں آپ آئے ہیں ہم آپ کو بحثی کے حکمران ایکسپٹ کریں گے لیکن تیس پول ڈیموکرائٹک ریزسٹنس آپ کے اخلاق ہم جاری رکھیں گے لیکن لوگ برام کے طور پر اب ہمارے ہو جائیں گے لیکن اگر لوگ آپ کو بھوٹ نہیں دیتے ہیں تو تینک باؤوٹ کہ پاکستان کو سیپلر کرنے کا پھر ایک طریقہ فیشہ بن جاتا ہے اور وہ ہے ایک فورسٹ ڈکٹیٹرشپ بائی دوئے پاکستان کے فکری لوگ جو سیپلرزم پاکستان میں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آل ریڈی ساڈیا کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ یہ کونس لائک نہیں ہے کہ تو عویر کرو ان کے اوپر سیپلرزم مسلط کرو جو کہ آل ریڈی کو دیا گیا ہے تو اس لیے نہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران شریف صاحب کا کوئیسن تھا کہ کیا ہوں اس کو ایکسپل کریں یہ شور آپ نہیں دیموکرائی دیگر سے بنائے اپنی پارسیز کریں ہم پہ یہ مسلط نہ کریں ہمیں یہ نہ کہیں جو آگے کہاں اوپرن ظالم صاحب نے کہ شریعت کس طرح کی ہونی چاہیے یہ مستادی نہیں ہے ہمارا کہ شریعت کس طرح کی ہونی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کو آمکستان آپ پھر فیضاباد میں جمع ہو جاتے ہیں اور وزیر کو کلا کے کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کو دب دل کریں تو کانون سازی کہاں سے ہو ماب کے ذریعے ماب جسس کے ذریعے آپ سارے کام کرواتے ہیں یہی تو ان کا اطراز ہے یہ اچھا کہ آپ نے یاد کرا دی ہے مدیلی پوائنٹ بے ریزن سے نکل گیا تھا یہ مشال صاحب بھی بات ہو یا جا کے جلسوں بھی بات ہو درنوں بھی بات ہو دیکھئے جب کسی بھی چیز کے آپ ریزرڈ کو آپ اسیس کرتے ہیں تو اس پروسس کو انیلائز کیے بغیر اس ریزرڈ کو انیلائز نہیں کر سکتے جس پروسس کا یہ ریزرڈ ہوا کرتا ہے ستر سال سے جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا وہ کبھی آپ نے لوگوں کو دیا ہی نہیں شریعت اس ملک میں آئی ہی نہیں اشرافیہ آخری گھر میں جو رہوں میں دورتا ہوا خون ہے اس کو بھی چوزنے دیا اور وہ سیکلر ہے بھائی میں میں اگین کہتا ہوں وہ سیکلر ہے پالسی ریول میں وہ سیکلر ہے لوگوں کو آپ بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے ضلیل کر کے رکھتے ہیں اداوتوں میں نسل در نسل کیس چلتے ہیں یہ ہے لوگوں کو وہ پیکج دیا ہوا تو اس کے بعد آپ کو ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ لوگ یہاں میں وہ سروب کریں گے آپ کے ساتھ جو کسی ایسیم ہو اب تو خیر موزم ملکوں میں نہیں ہوتا پیرس میں آپ نے دیکھ لیا ہے جلا کر رکھ دیا وہ نے صرف دو سال پنچن کی ایمی پر کی تھی کہ آپ کے بنیادی حقوق جب نہیں ملتے ہیں تو لوگ ایک دم سے پھر ہائپر ہوتے ہیں تو پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سردہ پر انصاف نہ ہو بلکہ عدالتوں میں ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے موپ جسٹس نہ ہو اس کا طریقہ ایکار یہ ہے کہ اس ملک میں شریعت لے گی آئیں عدالتوں میں جب لوگ انصاف ہوتا ہے جب لوگوں نے جب انصاف نہیں کریں گے جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ میرے دادے کا کیس کی آکر میرے بھی آکر ہوتے یہاں کے لڑنا ہے چھے جنریشنز گزر جائیں گی تو لوگوں نے کہیں کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی give them the justice they deserve everything will be fine اتنی سی بات ہے آپ کہتے ہیں کہ process کو جائیں میں ایک سوال میں چھونا چاہوں گا اگر آپ اپنے ساتھ بول کر دیں آپ نے کہا کہ جب یہ اس طرح سے لوگ نظریاتی کاؤنسل اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں بیسنے کیا جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی بھی تصحیق ہوتی ہے یہ جوڑا تھا آپ کا اس میں مجھے بڑا اچھا ہے آپ کا یہ جوڑا سنکے کہ آپ لوگوں کی عزت نقص کا خیال کرنا چاہتے ہیں ان کی تصحیق نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے اس response میں یہ add کر دیئے گا کہ لوگ اگر democratically اس ملک میں سیکلورزم نہیں چاہتے اور اسلامی نظام چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کے اس حق کی تائید کریں گے اچھا پاکستان میں یہ بات کہنا کہ لوگ جمہوریت کے راستے سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور ہم حکومت کریں گے اور وہ جمہوری راستے سے آتے ہیں اور پھر جب وہ فیصلہ کرتے ہیں اکثریتی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہ قوانی بنا رہے ہیں تو اگر وہ اکثریتی بنیاد پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو ایک جمہوری ہونے کی رہیسیت سے آپ یا کوئی بھی کون ہوتے ہیں جو اس فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں اس کو نام آتے ہیں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ تعداد میں زیادہ ہیں پاکستان میں جمہوریت تو خیر کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سب سے بڑی جو پرابلم ہے جو کہ بیسیکلی مذہبی نکتہ نظر سے نکل کے آ رہی ہوتی ہے وہ مسئلہ ہے میجوریٹریلیزم کا وہ ہے اتھولیٹریلیزم کا وہ کیا ہے یہ جو اکثریت کا استعداد ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا تکبر ہوتا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ فلانشس کلر پر ٹھیک نہیں ہے تو اس کلر کی وجہ سے اس کے رائٹس کم کرتی ہے فلانشس عقیدے میں ٹھیک نہیں ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے اس کے جوائے سے وہ کم کر دیا جائے ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تعداد میں زیادہ ہونا محض تعداد میں زیادہ ہونا جمہوریت کے اندر پی سی پی قامل سازی کے جواز نہیں ہوتا ہے ہمیں بیسیگوری اپنے اشتماعی شعور میں کچھ باتیں ہم نے تیکل ہوتی ہیں اگر ہم سیکرلیزم کے کانٹیکس پر بات کریں گے اور وہ چیزیں ہمارے کانشنس میں آتی ہیں وہ کیا بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں تیہ ہیں مطلب وہ جمہوریت میں تیکل ہی ہیں اور ہمارے اگلیکٹیف نسٹم نے یہ تیکل ہی ہیں کہ ہم رن نسل قوم زبان علاقے عقیدے کی بنیاد پر کسی کی تفریق نہیں کریں گے پھر وہ چاہے تعداد میں کم ہو تبیہ نہیں کریں گے لیکن ہمارا جمہوری سیٹ اپ ہے ابھی تک پارلیمنٹ کے اندر جس سے ہمیں بنیادی طور پر اختلاف ہیں اور جو مذہبی جمہوریت سے یا مذہبی سیاست سے اختلاف ہیں وہ بنیادی طور پر ہیں ہی اس دو باتوں پر ایک یہ کہ محض تعداد میں زیادہ ہونا ان کے پاس ہر بات کا جواز ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ سو افراد ہیں ٹوٹل اور پچانوے افراد نے فیصلہ کر دیئے کہ اس میں سے یہ والا شخص ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں قتل کر دینا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ پچانوے لوگوں میں فیصلہ کی ہے سو لہذا اس کو قتل کر دینا چاہیے یا ہم نے جب یہ تک قانون سازی کی گئی ہے وہ ایسے ہی کہ جیسے ہم نے اکثریت نے یہ فیصلہ کر دیئے کہ یہ والا جو پانچ فیصد طبقہ ہے یہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ گھڑے اچھا پھر آپ اگلا قانون بناتے ہیں اور اس کو اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اب آپ گھڑے ہیں نا چونکہ آپ چاہ ٹانگوں پہ چندے پہ لکھائیں گے وہ کہتے ہیں چاہ ٹانگوں پہ کیسے چلو ہے ہی نہیں میری چونکہ ہم نے یہ تے کر لیا ہے کہ تم گھڑے ہوگی اب تمہیں چاہ ٹانگوں پہ چندے پہ لکھانا ہو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ہمارا جبر جو کہ بیسیٹری آتھورٹیرین عزم کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے اچھا ایک بات ہو رہی دوسری بات سوال پھر میں آپ کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل اچھا اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے کانٹیکس میں جمعہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں نے جو فعظابات تھے مول کہانسائیوہ بیٹھے ہیں تھے جو عقیدہ چیک کر رہے تھے اس کہنا لگا کے میں نے ان کے متعلق یہ بات کیا ہی تھی لیکن میں نے یہ ہر crimec یہ نہیں کہا کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل با hutے میں خود یہ جمعہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں اسلامی مجر عد ماں ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا جو آئینی اور قانونی دائرہ اختیار ہے وہ اس کانسل جیسا نہیں ہے جو جنانی کانسل ہے اس کا بلکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک لیکن ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکھارٹی کی بنیاد کے اوپر بات کریں گے تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس چیزیں بڑی سیدھی اور سادھی تو نہیں ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو قرارداد مقاسد کی مثال دی کہ قرارداد مقاسد والے دن پیسی پلی بھی ہم نے یہ کہہ کر دیا کہ یہاں پہ سوسائٹی میں کچھ ایک طبقہ ہے اس طبقے کی حکومت اور اختیار ہوگا چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھا ہوا چاہے اسے منتخب نہ کیا جائے اس کے باوجود اس کا اختیار ہوگا میں آپ کی اجازت سے کہ بہت ان کو فکر سکتے ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں وہ پوائنٹس میں رہ جاتی ہیں تو آپ کے ایک دو پوائنٹس ہیں اس پر مقید ہوتی دو باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں قرارداد مقاسد میں یہ تحق کر دیا گیا کہ ایک خاص طبقہ ہے وہی حکومت پہ دے گا آپ اس کی کوئی دو تین پرویجنز بتا سکتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ صرف وہی اس پر پفضہ کرے گا یا حکومت پہ صرف انہی یہ جردہ داری ہوگی ہے دیکھیں سر میں کروالے یہ اتفاق نہیں ہے کہ جو طبقہ قرارداد مقاسد جس کے حق میں ہوگا وہی طبقہ انشاءاللہ اٹھارمی ترمیم کے خلاف میں کے لئے صرف میں نے ایک دو پرویجنز بتا سکتا ہے ایک دو پرویجنز کا میں نے مجھا ہے میں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے لکھا تجزیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا جسا میں نے شروع نہیں کہا آپ اگر قرارداد مقاسد کو موبائل میں کھول کے دوبارہ دے جیجئے گا قرارداد مقاسد میں کسی طبقے کی اجارہ داری کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ قرارداد مقاسد اس کے بالکل کلٹ ہے قرارداد مقاسد تو بات کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جہاں سوشل جیسٹس ہوگا جہاں پرڈیکل جیسٹس ہوگا جہاں اکناومک جیسٹس ہوگا قرارداد مقاسد یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان میں جو رول آف راہ ہوگا اور ڈیموکرٹک پرنسپلز کے تحر فیڈریشن کے تحر پاکستان کا نظام چلے گا پاکستان کی قرارداد مقاسد یہ تحر کرتی ہے کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہوگی through chosen representatives of the people of پاکستان صرف ایک نقطہ ہے جو شاید آپ کو اس میں اطراز ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone یہ کہتی ہے اور پھر آگے کہتی ہے the power and authority so bestowed upon the people of پاکستان shall be exercised through chosen representative as a sacred trust ڈیموکرات یعنی اللہ تعالی کی امانت سمجھ کر ہم اس اختیار کو استعمال کریں جسے خلافتِ ارضی کہا جاتا ہے یعنی اس قرارداد مقاسد میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ قرارداد مقاسد جو ہے پاکستان میں ٹھلوکریسی یا کسی ایسے مولوی طبقے کی اکمرانی اس کی تو بات نہیں ہے تو عوام جو اکمرانی کی بات کرتی ہے عوام کے رمائنوں کی بات کرتی ہے آپ قرارداد مقاسد کے اوپر قرارداد مقاسد پر جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ایک نکتہ بتا دیں اس کا کہ جس کو آپ بھی کہتے ہوں کہ یہ واقعی جو آپ نکتہ بیان کر رہے ہیں ہاں لوگ کے سر میں وہ اس کے مطابق ہوں بتا دیں موبائل کول کے یقین مانے اس کو پھول کے پڑھے کوئی قرارداد مقاسد کو اور اس سے مطابق نہ بتا دیں یہی بات میں نے سوال کی ہے اب میں یہ بات کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ اکاون ریگلیٹ کرنا ہے اور ریڈ کرنا ہے مجھے تو یہ رکھتا ہے کہ آپ دونوں حضرات کو قانون کی طرف زیادہ جانا بھی نہیں چاہیے آپ اسلام اور سیکرلزم کے جو فلتفہ اور مدریات ہیں ان پر بات کرتے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتے ہیں تمہیں یہ ارز کر رہا تھا اب یہ میں نہیں بتا کہ میں کیا ارز کر رہا تھا ہاں کہ اس میں کوویزن دکھائی جائے کہ کیا ہے مثال کے طور پر یہ پہلے دن قرارداد مقاسد میں ہی یہ بات دے گئی گئی کہ یعنی جس زمانہ میں ہندوستان اپنا آئین تشکیف دے چک تھا تو اس زمانے دکھ ہم نے صرف قرارداد مقاسد بن رہی تھی اور قرارداد مقاسد میں یہ بات دے کرنی گئی تھی کہ غیر مسلمین اکلیتوں کا کیا اسٹیٹس ہو رہا تھا وہ قرارداد مقاسد رہتے ہو جس کو آ کے پھر کنٹینیوم کیا ہے انیس سو تیہتر کے آئین لگے آپ پھر چکتے ہیں جو غیر یو اقلیم تھے اس کا مقاسد میں کیا طرح کیا ہے کہ جو آپ کے پاکستان کے جو کچھ مناسب ہیں مثال کے تو پھر کچھ وزارت ہیں کچھ صدارت ہیں وزارت عظماء ہیں اسی طریقے سے وزارت عالی وزارت عالیت اس میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ قرارداد مقاسد کی کیسے جو نہیں ہے جو ریاست کیسے نہیں ہے قرارداد مقاسد اس نے دردہ لکھا ہے کہ مائنورٹیز کو پریفرنشل ٹھٹمنٹ دی جائے ان کو زیادہ حکم دیے جائے یہ قرارداد مقاسد کیا ہے سوال یہ ہے پھر پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو آپ کی ہی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں جو اقلیتی کمیورٹی تھی انہوں میں کھڑے ہوتے ہیں آپ کی اس طرح آداد مقاسد کو مسترد کیوں کیا ہے نمبر یہ پارلیمنٹ کے ہیں باہر میں پارلیمنٹ کے ہیں ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے ایک دلیت رینوائے جگندرناک منڈل ہندو قائد نے ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان آئے ہم آپ سے کام لینا چاہتے ہیں کاملیوں کو آئینی حوالے سے وہ آئے وہ آپ کے پاکستان کے پہلے وزیریں کاملیوں بھی ہیں کہ جب قرارداد مقاسد منظور ہو رہی تھی اس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو جگندرناک منڈل نے آگے بڑھ کے قرارداد مقاسد کے حق میں ووٹ ہو رہی اور ان سے اپنی ہی کمیورٹی میں پوچھا کہ جب ہم اس کو مسترد کر رہی تھی تو آپ نے ووٹ کیوں گیا تو جگندرناک منڈل نے کہا کہ میں نے بڑی پوزیٹیوٹی کے ساتھ یہ ووٹ کیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مذہبی نارے تقسیم کے لیے لوگوں کو دھیے گئے تھے یہ جس فیس سیونگ کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک ٹرانزیشن لینا چاہتے ہیں سو لہٰذا میں نے اس پر قرارداد مقاسد کے حق میں ووٹ کیا اور سب ٹھیک ہو جائے ہیں یہ سیاسی بات ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے ہیں لیکن کچھ ہی ٹائم نہیں ہے جب وہ وزیریں کاملیوں ہوتے ہیں تو جگندرناک منڈل استفعہ دے دیتے ہیں نہ صرف ہی کہ استفعہ دیتے ہیں اپنی وزارت سے بلکہ وہ پاکستان کی شہدیت بھی چھوڑ لیتے ہیں پروٹوکول چھوڑ لیتے ہیں کلمدان چھوڑ لیتے ہیں اور واپس جاتے ہیں بنگال جہاں سے وہ آئے تھے کلکتہ اور کلکتہ کے مضافات میں وہ جھکیوں میں رہتے ہیں وزارت تک انہوں نے چھوڑ گی آپ کیوں چھوڑا اس کے اوپر مقالجات موجود ہیں لیکن مقالجات اگر نہیں بھی پڑھنے تو کم از کم جو ہندرنات منڈل کا استفعہ ہی پڑھ لینا چاہیے جو کہ چار شیٹ ہے تک اس پورے قرارداد مقالجات کے اوپر یہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا آج کے کوئی فیشن بنا ہوئے کہ جنرل زیان نے شروع کیا جنرل زیان نے شروع کیا جنرل زیان نے کچھ بھی نہیں شروع کیا اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ تب رٹ دی گئی تھی اور اس کی ایکسٹینشن یا ایکسپینشن پر ہمیں تیتر کے قانون میں نظر آتی ہے اور اس کا آگے اضافہ پر ہمیں جنرل زیان کے دور میں نظر آتا ہے اس کا اگلے اضافہ پر ابھی پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھ لیا مطلب جیسے قیزہ صاحب کہہ رہے تھا کہ جب ایک ہی شریعت کے لوگ ہیں تو ایک ہی جج کو اسی شریعت کا ماننے والے کیوں بدل کر رہے گا بھائی اسی شریعت کے ماننے والے تھے کھڑے ہوئے اور ابھی سینیٹر بھی منظور کیا اسی شریعت کے ماننے والے تھے ایک مکتبہ فکر کے حوالے سے منظور کیا گیا خاص دوز جن کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی اسی مکتبہ فکر میں کھڑا ہوئے دیوبندی مکتبہ فکر کے تین علماء اکرام روپا جو فائی آرے کٹوا ہے ٹھیک ہے تو یہ فائی آرے ایک دوسرے کے خلاف پچھلے جو صرف دو مہینوں کے اندر کٹی ہیں کیوں کٹی ہیں میں کہنا ہے کہ مقصد ہی ہے کہ جیس کی آر بنیاد سر بہت بہت بڑھا سار مردل صاحب کا کاس بھی اس میں بہت بات کی جا ستی ہے وہ ہمارے کامپے کا حیستہ ہیں اس کی میں اس چیز کو سائے پڑتے ہوئے میں یہ آخری ساتھ سے کی صرف اگرام entrarش کروں گا کہ کوئی دو پروگیاںbrokenس آپ ایک سنی بتاؤ سکتے ہیں قرار capping fighting کہ کس میں یہ ہو تو ایک ستھے کرے جنگل پاس کروں گا اور ان کے اطلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ طلب ہیں یا جو آپ کے سان رکے ہیں بچے بیٹھیں ہمیں سیکھنے کی ہوگی کہ ڈیویٹس میں سوکے ہیں تو بیٹھوئی ارپوائنٹ یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جب میں اتھارٹیرین نظم کی بات کروں گا میجرٹیرین نظم کی بات کروں گا تو اس کانٹیکس میں کروں گا کہ جب قرارداد مقاسد کی بات شروع جو کانسٹیوشن میں شروع ہوتی ہے کہ حاکمیتِ آلہ کس کی ہوگی اللہ تعالی کی ہوگی اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی سیوپل سی بات ہے اور میں یہ سمجھ رہو اور پوری تاریخ کی روشنی میں یہ سمجھ رہو کہ وہ حاکمیتِ آلہ اللہ تعالی کی دینی ہے وہ حاکمیتِ آلہ بیسکلی پاکستان میں رہنے والے ایک طبقے کی ہے وہ طب بھی ہے جب وہ الیکٹ نہ ہو اور وہ پارلیمنٹ میں نہ ہو پھر اسی طریقے سے آپ یہ دے کر لیتے ہیں کہ ریاست کا سربراہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے سید مہدودی صاحب پر اس کا حوالہ تو ملتا ہے نہیں ملتا لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قراردار ہے مقاسد کے بعد الحمدللہ پاکستان نے کلمہ پڑھ رہی ہے ہاں نہیں ہوگا لیکن بارہ اچھا تھا تو انہوں نے گاہ پڑھ رہا تھا بارہ ہمیں رفت کہتیا تھا کہ اس کا حوالہ شاید موجود نہیں ہے اسی طریقے سے جب آپ غیر مسلموں کے بارے میں یہ دیکھیں آپ جب تیہ کرتے ہیں نا ایک کلاس کہ میں اس کو سمجھتا ہوں اقلیت میں بطور سیکلر یہ سمجھتا ہوں میں روپ تو نہیں رہے کسی اپنی رائے دلوں میں بطور سیکلر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اکسلیت اور اقلیت میں لی جا سکتے ہیں جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقلیت ہیں اور ان کے رائٹس ہی ہیں ان کا انتخابی حق یہ ہوگا ان کا دستوری حق یہ ہوگا ان کا پارلیوانی حق اس طرح سے ہوگا اور وہ ہم سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ بیسیکلی جیسے آپ شناختی کارٹ کے اوپر پوچھتے ہیں کہ بتا ہے آپ کا اقیدہ کیا ہے پاسپورٹ کے اوپر آپ کو پوچھتے ہیں کہ اقیدہ کیا ہے آپ داخلہ فارم میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا اقیدہ کیا ہے لگنیا میں کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے تو آپ گنیازی طور پر اس میں نہیں پوچھے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا اقیدہ بتائیں تاکہ میں آپ کو فیسلیٹیٹ کروں وہ ریاست اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا اقیدہ بتائیں تاکہ میرے علم میں ہو کہ آپ کی کونکون سی چیزیں تھوڑی کم کرنی ہے اس میں کٹوٹی کرنی ہے سب مستب آپ سے ایک نکل اس کو آگے چلتے ہیں آخری سوال ہے آپ سے اور اس کے بعد ان سے اسی سوال وہی آخری سوال ان سے بھی ہے آپ اس میں ہمارے پاس دس منٹ ہیں پانچ منٹ آپ کے پاس ہے پانچ سنگل اگر آپ کی اجازت پر کیا باقی سوال پر جا رہے ہیں میں اس کے دو چیزوں بھی کرنی ہے آپ اسے سوال میں کھلے گی گا بھی نہیں آپ سے سوال یہ ہے آپ اپنا پورا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں پانچ منٹ میں اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکلر ریاست ہو آپ اپنے اس کیس کو اس پوری آڈینس کے سامنے پر یہاں موجود ہیں آپ کن دلائل کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سیکلر ریاست ہونا چاہیے اور پاکستان کو اس سے کیا خائدہ ہوگا یہ آپ کی سکتے ہیں پاکستان سیکلر ہونا چاہیے اس کے لیے میرا پاس وہی دلائل ہے جو ہندوستان کی جمعیت علماء ہند کے پاس ہے یا وہاں کی جماعت اسلام پاکستان کیوں سیکلر ہونا چاہیے اس کے لیے میرا پاس وہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے کیرادا کے مسلمان جسفن ٹوڑو کی لبرل پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں اس کے لیے میرا پاس وہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے امریکہ کے اندر مسلمان ایک لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میرے اس کے پیچھے لیے پاہش بھی وہی ہے ٹھیک ہے؟ جب آپ چیزوں کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں اور یہ دے کرتے ہیں کہ کچھ معورائی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کریں گے اور وہ معورائی چیزوں کی تشریح کرنا اور اس کی تفصیل بیان کرنا وہ کچھ ہی اکرمندوں میں ان کے ذمہ داریے وہ کریں گے اور اس کی بنیاد پہ ہم صرف فیصلے اس بنیاد پہ کریں گے کہ ہم اکثریت میں ہیں محض اکثریت میں ہونا کچھ نہیں ہوتا سو میری نظر میں یہ شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ میرا نکتہ نظر میں حقیقت وہ نہیں ہے جو بیسکلی ہندوستان میں بی جے بی 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 اور سچائی وہ ہے جو وہاں کے مسلمان بیان کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی معملہ جو ہے نا جو صحیح منحج ہے وہ وہ نہیں ہے جو پاکستان کے مسلمان بیان کر رہے ہیں یہاں مذہبی مسلمان بیان کر رہے ہیں میں سے مسلمان کی بات نہیں کرتا اس لئے جو مذہبی تصور سیاست رکھنے والے جو مرتبی فکر بیان کرتا وہ میرے لیے سچائی اور حقیقت نہیں ہے میرے لیے سچائی اور حقیقت جو ہے وہ وہ ہے جو یہاں کے بسروں میں تقتے بیان کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھنا پڑے گا ایک سرور ان سے بھی کروا کے دیکھ لینا چاہیے ایک بڑی نمائندگی ان کو بھی دے لینے چاہیے لیکن محض اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم صرف اس مسیدی کو نمائندگی دیں جو پہلے آ کے قبول کریں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہاں یہ اچھا بارا مذہب یہ اچھا بارا ہندو ہے اس لئے کہ اس نے ہر بات چوبیس گھنٹا اپنے سینے کے اوپر پاکستان کا بیرچ لگانا وہ ہوتا اور ہندوستان کے خلاف بلا بجا مزاہرہ کر رہا ہوتا ہے اس بنیاد پہ نہیں ان کو آزاد اور خود مختار رکھ کے انس کو بلایا جاؤں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے مسئلے مسائل کیا ہیں جو مسئلے مسائل وہ آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ہر اقلیت کی تعداد کے وقت کے ساتھ کمی آئی گے پشتون پاک کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے کہاں گے آپ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے سیکھ ڈاکٹر کہاں گے آپ کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہندو پروفیشنلز کہاں گے آپ کے علاوہوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور آپ کے مزندوں کے ان کے ہونے سے کوئی problem نہیں ہوتی تھی جو ایک ہی تسترخان میں بیٹھ کے کہا رہے ہوتے تھے اور جو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے شادیاںートینٹ کرتے تھے اور ان کے قلاس ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے تھے ایک ایک کلاس میں ہمارے بزرگوں کو پانی بلایا کرتے تھے وہ مسلمان ہی تھے وہ مسلمان ہی تھے لیکن پروپلم وہاں آرہا ہے کہ جب ہم نے مذہبی تصور سیاست پیش کیا مجھے اجازت ہے اچھا سوری سوری میں مرغب ٹھیک ہاں 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 تو آپ کے یہی مسلمان یہاں پر بوجھت تھے تو اس سیکلرزم سے مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قبائلی نظام جو ہمیشہ سے سیکلر ہوا کرتا تھا جس میں ہمارے والدین ہمارے بزرگ مسلمان ہی ہوا کرتے تھے ان کے مسلمانی سے کسی کو کیا پروپلم تھی کوئی پروپلم نہیں تھی وہ ہجرے میں گیٹھتے تھے وہاں فیصلے کرتے تھے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے اور ہجرے کا اور مسجد کا جو منصف تھا وہ انہوں نے بالکل الگ الگ رکھا ہوا تھا اس پہ ہمیں کیا اتناز ہے وہ قرآن پڑھیں وہ پان وقت کی نماز پڑھیں کوئی پروپلم ہے لیکن ہوا کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب سے لیکے پشتنفہ تک سارے علاقوں میں ہجرے کو جواب دے کر دیا گیا ہے مسجد کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہو گیا نہیں جب میں گراتا ہے مقاسق میں ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ایکسٹینشن اور اس کی ایکسٹینشن میں ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ ترکیب بلکل ایسی کر دی گئی ہے جیسے آپ کے علاقے میں ہجرہ ہوتا ہے ایک بڑا مرکز پارلیمنٹ مسجد اس کے نیچے ہوتی ہے جی ایچ کی اور جی ایچ کی جوابتے ہیں اوپر پارلیمنٹ کو لیکن آپ کے گاؤں کے اندر ہجرہ نیچے آگیا مسجد اوپر چلی گئی ہے بلکل اسی طریقے سے چلتے ہیں آپ کے پاکستان کے سیاست میں پوری لمبی ایک ریس کے بعد جی ایچ کی کو اوپر کر دیا گیا الحمدللہ اور پارلیمنٹ کو اس کے نیچے لگا دیا گیا اب اگر آپ کو اس سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی شکھ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایچ کی جو ہے وہ نیچے اوپر ہے اور پارلیمنٹ نیچے تو بھائی میرے پاس کوئی شکھ بھی کو نہیں ہے لیکن میں پوری تاریخی پسپنزر میں بتا سکتا ہوں اور تجلیہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے پیشے کیا وجوہات تھی جس کے نتیجے میں آپ کی عدالت اور آپ کے باقی اشرافی اوپر آئی اور دارال عوام مارا ہی ہے اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے کلچر کو کیوں ہتم کیا گیا اور میرے پاس اس کے جواب یہ کہ اسی لیے کہ آپ کے علاقوں میں جو کلچر ہوتا ہے اس کے اندر ہارمنی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اگزسٹنس ہوتی ہے اور وہ چونکہ اس علاقے اور اس گاؤں کے لوگوں کے وزڈم سے پیدا ہونے والا ایک تصور ہوتا ہے جس کے بنیاد پر آپ فیصلے کرتے ہیں جس کے بنیاد پر آپ معاملات کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو ریاست نے چونکہ پہلے دن ہی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم جمہوریت پسند اور آئین پسندی ہمارے کبھی بھی نہیں رہ گی تو لہٰذا انہوں نے آپ کے پاس جو ایک آخری نیوٹر پلیس جو کلچر کی صورت میں رہ گیا تھا وہ بھی مار دیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو اداروں کے ماتہت ادارے تھے وہ سارے کے سارے اوپر چلے گئے اور جو عوامی ادارے تھے اختیار کے ادارے تھے میرے اور آپ کے وہ سارے کے سارے رحمت اللہ نے چاہیے ہیں جزاک اللہ جی بہت شکریہ پورے پانچ نیوٹ میں انہوں کی بات میں سمجھ کیے جائے صاحب آپ نے اپنی بات کرنی ہے لیکن اس بات میں ایک چیز کا حوالہ نہیں چاہیے مدد کے ساتھ وہ یہ کہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ اسلام آئے اس کے علاوہ دلائم آپ سارے دے سکتے ہیں اور تصور یہ کر لیں کہ ہم سارے سیکلر بیٹھے ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ ہو تو کیوں اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو آپ دے جیگے پلیز بیسیلی یو کن چوز اینی کلر از نونکہ کہ جو مین چیز ہے وہ وہ نہیں کہہ سکتا باقی ساری میں کہہ سکتا دیکھیں میرا یہ بات میں پہلے بھی ایک دیوے میں نے ارس کی بھی کہ میرا سیکلرزم سے کوئی اشیو نہیں ہے جن ممالک میں سیکلرزم کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے کہیں جیسے میرا سیکلرزم سے کے بارے میں میری وہی رائے ہے جو بہت پرستی کے بارے میں ہے کہ میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن جو اسے ٹھیک سمجھتا اس کا رائٹ ہے تو پاکستان میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکلرزم نہیں ہونا چاہیے تو آپ ہمیں وہ میکنزم بتائیں جس کے تحت آپ لوگوں سے ان کی ڈیموکرائٹک ویل کو چھین کریں ان کے اوپر سیکلرزم مسلط کر سکتے ہیں لیکن اپیرنٹ نے یہ بات میں نہیں کہہ سکتا تو میں نہیں کہہ رہا میں آگے بڑھتا ہوں دیکھیں اس سیکلرزم کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک انکوہیرنٹ پالسی ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت آپ کو بتائے گی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے جیسے ٹریک ایک لیل کیو فرنود صاحب میں جو بھی باتیں کہیں ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے یہ کسیس کی درین ہے کہ سیکلرزم اگر آجائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا سو پریکٹیکلی کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکلرزم جب آئے گا تو آپ کو فورس کیا جائے گا کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے کھانا کھائیں گے جن کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ نہیں کھاتے تو میں تو میرے کے لیے دوست ہیں مسلمان میں ان کے ساتھ بیٹھتے کھانا نہیں کھاتا مجھے پیئے کمپولسی تھے وہ نہیں کہتے میں بیٹھوں گا ابھی سیکلرزم آگیا ہے that's not a rational argument in favor of سیکلرزم اب پاکستان میں سیکلرزم کیوں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ پوری دنیا میں سیکلرزم ختم ہو رہا ہے there is a reason کہ دنیا میں post-سیکلرزم rise کرنے کے بعد وہ بھی ڈلائن پر post-سیکلرزم کی طرف دنیا جا رہی ہے سیکلرزم میں کوئی نہ کوئی تو problem ہو گا کہ دنیا اس کو طلاق دے کے آگے بڑھ رہے ہیں بھی ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے and there is a good reason for it میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیکلرزم میں جبر ہے سیکلرزم میں incoherences stable کی پائی جاتی ہے کہ بھی فرمود صاحب میں جتنی باتیں کہیں یہ وہ ساری کے سارے ٹھیک ہیں میں ان سے متبق ہوں لیکن میرا ان سے اختلاح بنا ہی عصیز پہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس میں مل بیٹھ کے جو کریں جن میں coherence ہو لوگ بات چیت آپ اس میں کریں the moment آپ اس میں ایک جملائے کر دیتے ہیں کہ اس کی premise اسلام ہو کہ وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں سب acceptable ہیں لیکن وہ سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان کے درمیان ایک ایسا پیرا نائم ہے جس کے اوپر بیٹھ کے وہ دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر سکتے ہیں تو پھر یہ قابل قبولی ملتا ہے اس سے زیادہ کتنا حقیقت اگر سکتے ہیں اس سے ملتا ہے this is how it is particularly جو مسکامی بلک ہیں آپ ہسٹری دیکھیں 1928 رضا شاہ پہلوی حکم دے رہا ہے وہ آدمی اپنی پولیس کو کہ عورتوں کے چہرے سے نکاب چھینوں اور انہوں نے چھینے اور وہیں ان کے سامنے پھاڑ کے سڑکوں پہ پھینکے اس چیز کے اخلاف democratic resistance ہو رہی ہے کہ بھئی سیکرنزم میں تو تم کہتے ہیں تمہاری ذاتی زندگی ہیں تمہارے نہیں ہیں تم میری ذاتی زندگی میں ملے کے نکاب پہنا تم آپ کو کیا تقریب ہو رہی ہے یہ احتجاج 1935 میں ہو رہا ہے تیس پلی ہو رہا ہے گولیاں مار کے ان لوگوں کو بھون دیا گیا یہی سیکرنزم جب ترکی میں جاتا ہے تو ہاں پہ ازانے وغیرہ سب کچھ بین ختم جو کچھ ہوگا وہ اپنی زبان میں ہو ذاتی زندگی میں ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے ازان دینی چاہیے عربی میں دینی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے عربی میں پڑھنی چاہیے تو سٹیٹ کون ہوتی ہے اسے روکنے ہو جائے اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیکرنزم کے دھوکے میں آئیں اس میں کلیمز ہی کلیمز ہیں اس میں کلیمز ہی کلیمز ہیں آپ سیکرنزم سے قتل خون جگہ یہ جو میں نکال دیتے ہیں تو صرف پیچھے دخس گزہ کا سیکرنزم وہ تو پرانیز مانے کے لوگ چلے وہ تو ختم بھی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا آج دنیا میں ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ ملیٹری بیسز کسی مذہبی ملک کی ہیں یا کسی سیکرن بلک کی ہیں سیکرن بلک کی اراق میں آف ٹوہ ملین پیپل لوگوں کو مروانے کے پیچھے کوئی مذہبی ملک کھڑا یا سیکرن بلک کھڑا کھڑا ہے فلسکین میں جو کس بڑا رہا ہے وہ اس کے پیچھے جو سپورٹ کی جاری ہے اسرائیل کی وہ دنیا کا کون سا طبقہ کر رہا ہے سیکرن بلک کی مذہبی طبقہ ہی کر رہا ہے ہاں اس میں میں ایک چیز کا کررن ضرور دوں گا سیکرن بلک کی جو ساوٹ امریکا کے ہیں ان کو ہم کررن دیتے ہیں کہ انہوں نے مردوں والا کام کیا ہے شوک جو ہم مسلمان نہیں کر سکے وہ انہوں نے کیا ہے وہ سوشلسٹ ہیں ہمارا سوشلسٹ سے بلکل نہیں بندی ہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر امادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو تو ہم نے اس سے سوڑا بھی ضرور دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہم سے لگت کیا لیکن باہن 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 دنیا میں سے پیلسی ریس پر کوئی نشنل آرڈر ہے وہ ساوٹ امریکان کے پاس نہیں ہے وہ نورت امریکہ کے پاس ہے وہ یورپ کے پاس ہے وہ سارے کا سارا اس کے پیشے کھڑا ہوا ہے اس وقت دنیا سے سیکلر طاقتوں کو آپ ریموو کر دیں یہ بات میں ایک بجار بھی انیورسٹی میں کہی تھی میں یہاں پہ اس کو ایک اور برشن اس پر آپ کے ساتھ میں شیئر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں آپ سیکلر طاقتوں کو ختم کر دیں تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت کم ٹیکنولوجی ہوگی کیونکہ ٹیکنولوجی وہاں سے بہت زیادہ آتی ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ جو ڈیوائسز اور گیاجٹس ہمیں استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوگی لیکن فرنود علم صاحب کہ جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ بہت اپنی موت مر چکا ہے ٹیوٹا اور ہونڈا کے لارے میں کہتا ہوں کہ اور ہمارے جو عام دور یہ طبقہ ہے جو سیکلرزم کو پرموٹ کرتا ہے بنود صاحب سامنے پیٹھے ہیں اس لیے میں جنوب پہ بات کر سکتا ہوں کہ جیسے ٹیوٹا اور ہونڈا ایک دو جنریشنز آؤٹ اپ ڈیڑ کڑیاں باکستان میں نانچ کرتا ہے ہمارے پاس یہ سیکلرزم میتھیزم دارکنے سے یہ بھی دو جنریشن پرانا آتا ہے جہاں کا بے کیار ہے جزاک اللہ جی پیسے میں نے فضون صاحب کہہ رہے تھے میں نے بات کرنی ہے دو منٹ تو نام صاحب نے مجھے خدایق پکی کی تھی ساڑھے آر سے کلے پر حضون کرنا ہے دو دو میرے دان کو دے میں کہہ بہت ہے دو دو نا دے آپ آخری دس دیں جز میں کوئی سے کچھ کرتے ہیں میں پوائٹی نہیں میں صرف اس ایک بات کو دیکھے یہ بڑے حقامات کے ساتھ کہہ دینا ہے کہ دنیا میں سیکلارزم ختم ہو رہا ہے یہ تو وہی بات ہے آپ کے سامنے بڑا بھائی یہاں پاکستان سے دنیا چھوڑ کے آبادی چھوڑ چھوڑ کے سیکلار مالک میں جا رہی ہے تو تو بجہ اگر وہاں جا رہی ہے یا ہندوستانز ہے اگر کوئی بھائی کسی ہو رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہو رہا ہے تو وہاں سے مسلمان نکل کے کم جا رہا ہے وہاں جاتے مسلمان مسودینے بات کرتے ہیں اپنے لیڈرز بناتے ہیں لوگوں کو پادروں نے بھیجتے ہیں اس لئے بھائی سیکلارزم بتاتا ہے اب سیکلارزم کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کانٹیکس میں بلکل میں نہیں ہے اس سے کانٹیکس ٹوپرڈ ڈیفرنٹ ہے اتنے ساری امیگرنٹس ہیں جو ساری زنیا سے گئے ہیں خاص پر اسے اس طرح کی لوگ جو پاکستان اور میسرچ اس کے علاقوں سے معافے گئے ہیں جو اپنے ایک خاص تصور سیاست رکھتے ہیں اس پہ ایک لمبی ڈیبینٹ ہو سکتی ہے اور اسے کلچرل ڈیزارسٹوں کی نتیجے میں وہاں پہ جو لیبرل پارٹی ہیں ان کے اپنے پسپیکٹک میں لیبرل پارٹیوں کے جو رفتہ نظر ہیں وہ کمزور اور تجلالہ اور جو کنسرورٹیس کیا وہ نصبوت ہوتا چاہتے ہیں اچھا اس میں جو وہ پرابلم آ رہی ہے جیسے ہم فرانس کی بڑی مثال دیتے ہیں کہ فرانس جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کسی خاص قسم کی خانونسازیوں میں یا خاص قسم کی پابلتیوں میں مصروف ہے اسی فرانس میں یہ میں قیسر راجہ صاحب کی پانٹیکس میں بات کروں کہ اسی فرانس میں جو سیکللرزم کے حوالے سے کچھ ان کے اپنے مقاتے کے فکر یہ مسیحی لوگوں میں یہ پرابلم پیدا ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم یہاں پہ آگیا ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو مسیحی ہمارے پارٹی ہیں یہ اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکتے یہ اپنی کوئی پارٹی نہیں بنا سکتے تعلیمی معاملات میں ہر حوالے سے انہوں نے ریاست کو اور چرچ کو آگی پیشے کر دیا لیکن کچھ قسموں میں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کو اپنے غلماء اکرام سے جوڑے رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ معاملات انتظامی سطح پر اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں تو ان کو اعتراض ہو رہا ہے مسلمانوں کو نہیں مسیحیوں کو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی ایک ایسا سیکلی ڈیزم ہے کہ ہمیں تو آپ لوگوں نے بلکل ہی دیوار سے لگا کے رکھ دیا ہے اور جو مسلم کمیونٹی یہاں آئی ہیں ان کو اپنے مستیار اکرام سے جوڑ دے کے لیے تاکہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے طلاب اور طلاب کے اور آئیلی مسئلے مسائل کو دیکھیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے اور فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے ان کو اس ریاست کے معاملات سے جوڑ دیا ہے کلاک آپ صاحب زیادتی ہو رہی ہے ایک امریکہ کے مسال یہ ہے امریکہ کے مسال بائین جو کچھ کر رہا ہے وہ چیتوں کے دبایو پر کر رہا ہے وہاں ready میں عرص کر رہا ہوں میں عرص کر رہا ہوں میں عزرائیل کے معاملے میں عزرائل کے ساتھ پھر کل بھی نہیں ہو اتن نہیں ہو بائین کے ساتھ فرحہ کس کے ساتھ بائین کے ساتھ تو صرف امریکہ میں رینے والے مسلمان ہیں باقی ہیں ہاں اگر آپ republican پارٹیز اور ڈیموگریٹس کو آپ میں سامنے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوں پولٹیکلی لیکن دیکھیں ٹرمپ آیا امریکہ میں ٹرمپ آیا امریکہ میں لوگوں کے لیے سانس دینا مشکل ہو گیا خاص طور سے ایموکریٹس کے لیے نمبر ایک نمبر دو جو سیاہ فہم ہو گی تھے ٹھیک ہے اور آپ نے محسوس کیا کہ امریکہ میں اس کے دور میں ایک فنورائزیشن پیدا ہوئی پولٹیکلی پاکستان میں جو الحمدللہ پچھلے چار پس پانچ سالوں میں بیدا ہوئی اتنی نہیں کس سے تو ضرور کمی تھی لیکن ان کے کانٹیکس میں وہ کافی زیادہ تھی کیوں بیدا ہوئی اس لیے کہ ٹرمپ نے ناصر کیے کہ اپنے اپنی مقبولیت کے انہوں نے نصر پرستی پر مبنی چیزوں کا سہارا لیا نمبر ایک سیکولرزم میں اس کی جگہ نہیں ہے نمبر دو جو ایونجلیکل آپ کے جو گروپ ہے مسیحیت کا ان کا انہوں نے سہارا لیا اپنے ساتھ ان کو شامل کیا اور انہوں نے ان کے لیے کینپینس چلا ہی پورے امریکہ کے اندر تو اس کے خلاف ہزیس کس نے کیا سیکولر اور لبرل کا پہنے جیتے ہیں آپ کا پوری جا گیا ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی یہ جتنے کام آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ ساری انہوں نے برانوں کی ہے اور قرآن طبقے کی ہے یہ سیکولرزم میں اس میں چاہ لینے دینا ہے میری اس پہ کیونکہ رویڈ کا کوئی اس پہ دی ڈالی ویڈ میں اپنی پوڈ گیا پھر میں رس rooftہ ہم شد... ویڈیا